اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کی ناناہ کو چنا اور قریش کو کی ناناہ میں سے چنا اور قریش میں سے بنی حاشم کو چنا اور پھر بنی حاشم میں سے مجھے چنا ابو بکر بن ابی شعباہ یحییٰ بن ابی بکیر ابراہیم بن تہمان سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا حکم بن موسی ابو سوالح حقل ابن زیاد اوزاعی ابو عمار عبداللہ بن فروخ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں حضرت آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی ابو ربیع سلیمان بن داوود قطع کی حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو ایک کشادہ پیالہ لایا گیا لوگ اس میں سے غضو کرنے لگے میں نے اندازہ لگایا کہ ساٹھ سے اسی تک لوگوں نے وضو کیا ہوگا اور میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے اسحاق بن موسیٰ انساری معن مالک ابو طواہر ابن وحب مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ عثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا پھر تھوڑا سا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے بہ رہا ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وضو کیا یہاں تک کہ ان میں سے جو سب سے آخر میں تھا اس نے بھی وضو کیا ابو غسان مسمعی معاز ابن حشام ابو قطادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زورہ کے مقام میں تھے راوی کہتے ہیں کہ زورہ مدینہ منورہ کے بازار میں مسجد کے قریب ایک مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک اس پانی والے پیالے میں رکھ دی تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا پھر آپ کے تمام صحابہ نے اس سے وضو کیا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ صحابہ کرام کتنی تعداد میں تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو اس وقت تقریباً تین سو کی تعداد میں تھے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعید قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زورا کے مقام میں تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک برطن لایا گیا کہ جس میں صرف اتنا پانی تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ڈوبتی نہیں تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس میں چھپتی نہیں تھی پھر ہشام کی روایت کی طرح ذکر کی سلمہ بن شبیب حسن بن ععین معقل ابن زبیر جابر ام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہو کی والتاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کے ایک برطن میں گھی بطور حدیعہ کے بھیجا کرتی تھی پھر اس کے بیٹے آتے اور اپنی والدہ سے سالن مانگتے لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت مالک کی والدہ اس برطن کے پاس جاتی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی تھی تو وہ اس برطن میں گھی موجود پاتی تو اس طرح ہمیشہ ان کے گھر کا سالن چلتا رہا یہاں تک کہ ام مالک نے اس برطن کو نچوڑ لیا یعنی بلکل خالی کر دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ نے فرمایا تو نے اس برطن کو نچوڑ لیا ہوگا تو اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تو اسے اسی طرح چھوڑ دیتی تو وہ ہمیشہ قائم رہتا سلمہ بن شبیب حسن بن ععین معقل ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق جو دے دیئے پھر وہ آدمی اور اس کی بیوی اور ان کے مہمان ہمیشہ اس سے کھاتے رہے یہاں تک کہ اس نے اس کا وزن کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ تو اس کا وزن نہ کرتا تو ہمیشہ تم اسی میں سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے قائم رہتا عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو علی حنفی مالک ابن انس ابو زبیر مکی ابو طفیل آمیر بن واسلاح حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ غزواہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع فرماتے تھے زہر اور عثر کی نمازیں اکٹھی پڑتے تھے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں دیر فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور زہر اور عثر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کل تم دن چڑھے تک چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اور تم میں کوئی اس چشمے کے پانی کو ہرگز ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں راوی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے دو آدمی اس چشمے کی طرف پہنچ گئے اور چشمے میں پانی جوتی کے تسمے کے برابر ہوگا اور وہ پانی بھی آہستہ آہستہ بہ رہا تھا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے انہوں نے کہا جی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے چاہا ان کو برا کہا راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمہ کا تھوڑا تھوڑا پانی ایک برطن میں جمع کیا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اور اپنے چہرہ اقدس کو دھویا پھر وہ پانی اس چشمہ میں ڈال دیا پھر اس چشمہ سے جوش مارتے ہوئے پانی بہنے لگا یہاں تک کہ لوگوں نے بھی پانی پیا اور جانوروں نے بھی پانی پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاز اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو سیراب کر دے گا عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان بن بلال عمرو بن یحیہ عباس بن سحل بن سعد سعیدی حضرت ابو حمید سے روایت ہے کہ غزواہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم وادی قری میں ایک عورت کے باغ پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ کے پھلوں کا اندازہ تو لگاؤ تو ہم نے اندازہ لگایا اور رسول اللہ کے اندازے کے مطابق دس وسق معلوم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا تیری طرف واپس آنے تک اس تعداد کو یاد رکھنا اور پھر ہم چلے یہاں تک کہ تبوک میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بہت تیز آندھی چلے گی اور تم میں سے کوئی آدمی بھی اس میں کھڑا نہ ہو جس آدمی کے پاس اونٹ ہیں وہ انہیں مضبوطی سے باندھ دے ایسے ہی ہوا بہت تیز آندھی چلی ایک آدمی کھڑا ہوا تو ہوا اسے لے کر اڑ گئی یہاں تک کہ تی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اسے ڈال دیا پھر اس کے بعد علامہ کے بیٹے کا ایک قاصد جو کہ ایلاح کا حکمران تھا وہ ایک کتاب اور ایک سفید گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور حدیعہ لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف جواب لکھا اور ایک چادر بطور حدیعہ اس کی طرف بھیجی پھر ہم واپس ہوئے یہاں تک کہ ہم وادی قری میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس پھل کے باغ کے بارے میں پوچھا کہ اس باغ میں کتنا پھل نکلا اس عورت نے عرض کیا دس وسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جلدی جانے والا ہوں اور تم میں سے جو کوئی جلدی جانا چاہے تو وہ میرے ساتھ چلے اور جو چاہے تو ٹھہر جائے پھر ہم نکلے یہاں تک کہ ہمیں مدینہ منورہ نظر آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تابہ ہے اور یہ احد ہے اور یہ وہ احد پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے سب گھروں سے بہتر بنی نجار کے گھر ہیں پھر قبیلہ عبدالعشحل کے گھر اور انسار کے سب گھروں میں خیر ہے پھر حضرت سعد بن عباداہ ہم سے ملے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان سے کہا کیا تو نے خیال نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے گھروں کی بھلائی بیان کی ہے اور ہمیں سب سے آخر میں کر دیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے گھروں کی بھلائی بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے آخر میں کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ ابو بکر بن ابی شہباہ افان اسحاق بن ابراہیم مغیراہ بن سالماہ مخزومی وہیب حضرت عمر بن یحییہ نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک ہے کہ انسار کے سب گھروں میں بھلائی ہے اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہو بن عبادہ والے واقعہ کا ذکر نہیں کیا اور بوہیب کی حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ والوں کے لیے ان کا ملک لکھ دیا اور بوہب کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ جابر ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد ابراہیم ابن سعد زہری سنان بن ابی سنان دولی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزواہ میں گئے تو ہم نے رسول اللہ کو ایک ایسی وادی میں پایا جہاں کانٹے دار درخت بہت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ایک شاق سے لٹکا دی اور صحابہ قرام رضی اللہ تعالی عنہم اس وادی کے درخت وں کے سائے میں الہدا الہدا ہو کر بیٹھ گئے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی میرے پاس اس حال میں آیا کہ میں سو رہا تھا تو اس نے تلوار پکڑ لی میں بیدار ہوا تو وہ آدمی میرے سر پر کھڑا تھا مجھے صرف اس وقت پتا چلا جب ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا میں نے کہا اللہ دوبارہ پھر اس نے مجھ سے کہا اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا میں نے کہا اللہ اس نے تلوار اپنی نیام میں ڈالی وہ آدمی یہ بیٹھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تعرض نہیں فرمایا عبداللہ بن عبدالرحمن تاریمی ابو بکر بن اسحاق ابو یمان شعیب زہری سینان بن ابی سینان دولی ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے تھے وہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ ہمیں گئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن دو پہر کو ہم نے ان کو آرام کرتے ہوئے پایا پھر اس کے بعد معمر اور ابراہیم بن سعد کی تراح حدیث ذکر کی ابو بکر بن ابی شہباہ افان ابان بن یزید یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرف نکلے یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع تک پہنچ گئے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی لیکن اس میں یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تعرض نہیں فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو عامر اشعری محمد بن علا ابی عامر ابو اسامہ برید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے جتنا علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ زمین پر میہ برسا اس زمین میں سے کچھ حصہ ایسا تھا کہ جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا اور بہت کسرت سے چاراہ اور سبزا لگایا اور زمین کا کچھ حصہ سخت تھا کہ وہ پانی کو روک لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو نفع دیتے ہیں لوگ اس میں سے پیتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور آگاہ رہو گھاس چراتے ہیں اور زمین کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے کہ وہ پانی کو نہیں روکتا اور نہ ہی اس میں گھاس پیدا ہوتی ہے اور یہی مثال اس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالی کے دین کو سمجھا اور جو دین اللہ تعالی نے مجھے دے کر مبعوس فرمایا اللہ تعالی نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا چنانچہ اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سیکھایا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اس طرف سرب ہی نہیں اٹھایا اور اللہ تعالی کی اس ہدایت دین کو جسے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کو قبول نہیں کیا ابداللہ بن براد اشعری ابو قریب ابو اسامہ برید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میرے اس دین کی مثال جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ جو اپنی قوم سے آ کر کہے اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو واضع طور پر ڈراتا ہوں تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی عطاعت کر لی اور شام ہوتے ہی اس محلت کی بنا پر بھاگ گئی اور ایک گروہ نے اس کو جھٹلایا اور وہ صبح تک اسی جگہ پر رہے تو صبح ہوتے ہی دشمن کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے اور ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا یہی یہی مثال ہے جو میری عطاعت کرتا ہے اور میں جو دین حق لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کرتا ہے اور مثال ان لوگوں کی جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور جو دین حق لے کر آیا ہوں اسے جھٹلاتے ہیں قطعباہ بن سعید مغیراہ بن عبد الرحمن قراشی عبی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے کیڑے مکوڑے اور پتنگے اس میں گرتے چلے جا رہے ہوں اور میں تمہاری کمروں کو پکڑے ہوئے ہوں اور تم بلا سوچے اندھا دھند اس میں گرتے چلے جا رہے ہو امرو ناقد ابن ابی عمر سفیان حضرت ابو زناد رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد محمد رافع عبد الرزاق معمر امام ابن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو تو جب اس نے آگ سے اپنے ارد گرد کو روشن کیا تو اس میں کیڑے مکوڑے اور وہ جانور جو اس میں گرتے ہیں وہ گرنے لگے وہ ان کو روکے مگر وہ نہ رکیں اور اس میں گرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں دوزخ میں گرنے سے روکتا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ دوزخ کے پاس سے چلے آؤ لیکن تم نہیں مانتے اور اس میں گرتے چلے جا رہے ہو محمد بن حاتم ابن مہدی سلیم سعید بن مینہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی تو اس میں ٹڈی اور پتنگیں گرنے لگیں اور وہ آدمی ان کو روکے اور میں بھی دوزخ کی آگ سے تمہاری کمروں کو تامے ہوئے ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو عمرو بن محمد ناقد صفیان بن عییناہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمام انبیاء کرام علیہ مسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی مکان بنایا اور اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا اور لوگ اس مکان کے چاروں طرف گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس مکان سے زیادہ خوبصورت مکان نہیں دیکھا سوائے اس ایک اینٹ کے یعنی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو وہ اینٹ میں ہی ہوں محمد بن رافع عبدالرزاق معمر امام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام اور وہ مکان ان کو اچھا لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو تمہارا مکان مکمل ہو جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں یحیی بن ایوب قطیبہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر عبداللہ بن دینار ابو سعال سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی لوگ اس مکان کے چاروں طرف گھومیں وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی ابو بکر بن ابی شہباہ عفان سلیم بن حیان سعد بن مینہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ مسلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا اور کامل بنایا سوائے ایک ایند کی جگہ کے کہ وہ خالی خالی رہ گئی لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو کر اسے دیکھنے لگے اور وہ گھر ان کو پسند آنے لگا وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیاء کرام علیہ مسلام کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا ہے محمد بن حاتم ابن مہدی حضرت سلیم رضی اللہ تعالی انہو سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے مسلم ابی اسامہ ابراہیم بن شعید جوہری ابو اسامہ برید بن عبداللہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنے کا اراد فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو امت کی ہلاکت سے پہلے بلا لیتا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے عجر اور پیش خیمہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی فرمانی کی تھی احمد بن عبداللہ بن یونس زائدہ عبد المالک بن عمیر حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع ابو قریب ابن بشر مسعر عبید اللہ بن معاز ابی محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ عبد المالک بن عمیر حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں قطعباہ بن سعید یعقوب بن ابراہیم قاری ابی حازم حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض پر تمہارا پیش قیمہ ہوں گا جو اس حوض پر آئے گا وہ اس حوض میں سے پیے گا اور جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا میرے پاس حوض کوسر پر کچھ لوگ آئیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا یعنی میری طرف آنے سے روک دیا جائے گا ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو حضرت نعمان بن ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ حدیث سن رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی ہے میں نے کہا جی ہاں حضرت نعمان نعمان کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح سنی ہے لیکن وہ اتنی بات زیادہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ لوگ تو میرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں ردو بدل کر دیا حارون بن سعید اہلی ابن وحب ابو اسامہ ابو حازم سہل نعمان ابن ابی عیاش حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یا عقوب کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں داوود بن عمر زبی نافع بن عمر جماحی ابن ابی ملیکاہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ تر ہے اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں تو جو آدمی میرے اس حوز سے پیے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں حوز کوسر پر ہوں گا یہاں تک کہ جو تم میں سے میرے پاس آئے گا میں اسے دے رہا ہوں گا اور کچھ لوگوں کو میرے قریب ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا تو میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار یہ لوگ تو میرے فرما بردار اور میرے امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو جواب میں کہا جائے گا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام بدعات کیے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد یہ لوگ فوراً ایڑیوں کے بل پھر گئے راوی کہتے ہیں کہ ابن ابی ملعقاہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم پیڑیوں کے بل پھر جائیں اور اس بات سے بھی کہ ہم اپنے دین سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیے جائیں ابن ابی عمر یحیی بن سلیم ابن خسیم عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملعقاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا اس حال میں کہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں حوض کوسر پر تمہارا انتظار کروں گا کہ تم میں سے کون کون میرے پاس آتا ہے اللہ کی خسم کچھ آدمی میرے پاس آنے سے روک دیے جائیں گے میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں تو اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ آپ کے بعد کیا کیا کام کیے یہ لگاتار اپنی ایڑیوں کے بل یعنی اپنے دین سے پھرتے ہی رہے یونس جاہ گو باب نافع عبد بن حمید ابو عامر عبد المالک بن عمر افلح ابن سعید عبداللہ بن رافع ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ وہ کنگھی کروا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کنگھی کرنے والی سے کہنے لگیں میرے سر کو رہنے دے باقی روایت بکیر ان قاسم کی روایت کی طرح نقل کی گئی ہے اتیباہ بن شعید لیس یزید بن ابی حبیب ابی خیر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور شہادائے عہد کی نماز اس طرح سے پڑھی جس طرح کے میت کی نماز پڑھا کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور اللہ کی خسم میں اب بھی اپنے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں یا زمین کی چابیاں اور اللہ کی خسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرق بن جاؤگے بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگوگے محمد بن مسنہ وحب ابن جریر بن حازم ابی یحیی بن ایوب یزید بن ابی حبیب مرسد حضرت اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادائے احد پر نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جیسا کہ کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوسر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور حوض کوسر کی چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ اللہ کے مقام سے جوہ فاہ کے مقام تک فاصلہ ہے مجھے تم سے اس بات کو ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرق بن جاؤگے لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤگے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤگے جس کے نتیجہ میں تم ہلاک ہو جاؤگے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے حضرت اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ ممبر پر دیکھا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نومیر ابو معاویہ عمش شقیق عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوسر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑنا پڑے گا پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا پھر میں عرض کروں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں تو جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا رسوم و بدعات اجاد کر ڈالی تھی عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اسحابی اسحابی کے الفاظ ذکر نہیں ہیں عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ مغیراہ ابو بائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور شعباہ کی روایت میں ان مغیراہ کی جگاہ سمعتو ابا وائل کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں سعید بن عمر عشعسی ابسر ابو بکر بن ابی شعباہ ابن فزیل حسین ابو بائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیراہ کی حدیث کی طرح روایت نکل کرتے ہیں محمد بن عبد اللہ بن بریع ابن ابی عدی شعباہ معبد بن خالد حضرت حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ جتنا کہ سنعہ اور مدینہ منورہ کے درمیان فاصلہ ہے حضرت مستورد نے یہ حدیث سن کر کہا کہ کیا آپ نے برتنوں کے بارے میں کچھ نہیں سنا انہوں نے کہا نہیں تو حضرت مستورد کہنے لگے کہ اس حوض میں ستاروں کی ترا برتن ہوں گے ابراہیم بن محمد بن عرعراح حرامی بن عماراح شعباح معبد بن خالد حضرت حارساح بن وحب خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر حوض کی روایت مذکورہ حدیث کی دراہ نقل کی اور اس میں حضرت مستورد کا قول ذکر نہیں کیا ابو ربیع زہرانی ابو کامل جہدری حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے حوض ہے اس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مقام جربا اور ازرخ کے درمیان فاصلہ ہے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید یحیی قطان عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے حوض کوثر ہے اور یہ اتنا بڑا ہے جتنا کہ مقام جربا اور ازرخ کے درمیان فاصلہ ہے اور ابن مسنہ کی روایت میں حوضی کا لفظ ہے یعنی میرا حوض ابن نومیر ابی ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اس میں صرف یہ الفاظ زائد ہیں کہ حضرت عبید اللہ نے حضرت ناف رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام جربا اور عزرخ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ شام میں دو بستیاں ہیں ان دونوں بستیوں کے درمیان تین رات کی مسافت کا فاصلہ ہے اور ابن کسیر کی روایت میں تین دن کا ذکر ہے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسی بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبید اللہ کی روایت کی تراہ حدیث نقل کرتے ہیں حرم اللہ بن یحی عبد اللہ بن وحب عمر بن محمد نافع حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے حوز کوسر ہے یہ حوز اتنا بڑا ہے جتنا کہ مقام جربا اور عزرح کے درمیان فاصلہ ہے اور اس حوز میں آسمان کے ستاروں کی طرح کوزے ہیں جو آدمی اس حوز پر آئے گا اور اس میں سے پیے گا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر مکی ابن ابی شہباہ ابن اسحاق عبدالعزیز بن عبدالس سمد ابو عمر انجونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و حوض کوسر کے برطن کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی جان ہے اس حوض کے برطن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں اور اس رات کے ستارے جو رات اندھیری ہو اور جس میں بدلی ہو یہ جنت کے برطن ہیں جو اس برطن سے پیے گا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اس حوض میں جنت کے دو نالے بہتے ہیں جو اس سے پیے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا اس حوض کی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہیں جتنا کہ مقام امان اور مقام ایلاح کے درمیان فاصلہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میتھا ہے ابو غصان مسمعی محمد بن مسنہ ابن بشار معاز بن ہشام ابو قطادا سالم بن ابی جعد معدان بن ابی تولہا یعمری حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے حوز کے کنارے پر لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا یمن والوں کو میں اپنی لاتھی ماروں گا یہاں تک کہ یمن والوں پر حوز کا پانی بیہ پڑے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوز کی چوڑائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس مقام سے امان تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوز کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مٹھا ہے اس حوز میں جنت کے دو پرنالے بہیں گے جن کی جنت کے ذریعہ سے مدد ہوگی ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا اور اور دوسرا چاندی کا پرنالا ہوگا زہیر بن حرب حسن بن موسی شیبان حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہشام کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے سیوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن کوسر کے کنارے پر ہوں گا محمد بن بشار یحیی بن حمد شعب قطادہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوز کوسر کی حدیث کہ میں نے یحیی بن حمد سے کہا کہ تو نے یہ حدیث ابو عوانہ سے سنی ہے وہ کہنے لگے کہ اور میں نے یہ حدیث شعبہ سے بھی سنی ہے تو میں نے کہا وہ بھی مجھ سے بیان کرو تو انہوں نے وہ بھی مجھ سے بیان کر دی طرح کہہ حرملاح بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میرے حوض کی مقدار اتنی ہے جتنی کہ ایلا کے مقام سے مقام سنعا جو کہ علاقہ یمن کے درمیان ہے اور اس حوض میں برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں محمد بن حاتم افوان بن مسلم سفار بہیب عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا حوض پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو ان کو میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا رسوم و بدعات ایجاد کی ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن حجر علی بن مسحر ابو قریب ابن فزیل مختار بن فلفل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ زائد ہے کہ اس حوض کے برطن ستاروں کے برابر ہیں عاصم بن نظر تیمی حریم بن عبد الاعلا معتمر قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے ابو عوان قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں دونوں راویوں کو شک ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ اور عمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور ابو عوانہ کی روایت میں لابت حوزی کے الفاظ ہیں یحیی بن حبیب حارسی محمد بن عبداللہ رزی خالد بن حارس سعید حضرت قطادہ رزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رزی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس حوز میں سونے اور چاندی کے کوزے دیکھے گا جتنے آسمان کے ستارے ہیں زہیر بن حرب حسن بن موسی شیبان قطادہ حضرت انس بن مالک رزی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ 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 علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کی طرح فرمایا اور اس میں اتنی بات زائد ہے کہ آسمان کے ستاروں کی ستاروں کی طرح ہوں گے قطیباہ کی طرف اپنے غلام نافع کے ہاتھ ایک خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے اس چیز کی خبر دو کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے مجھے لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوسر پر تمہارے لئے پیش خیمہ ہوں گا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر ابو اسامہ مسعر سعد بن ابراہیم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھا یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام اسحاق بن منصور عبدالسمد عبدالوارس ابراہیم بن سعد سعد ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں طرف دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خوب شدت سے قتال کر رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا یہیہ بن یہیہ تمیمی سعید بن منصور ابو ربیع عطاقی ابو کامل یہیہ یہیہ حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے ایک رات مدینہ منورہ والے گھبرا گئے اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرف چل پڑے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف سب سے پہلے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی انہوں کے گھوڑے پر سوار تھے جو کہ ننگی پیٹ تھا اور آپ کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے کوئی گھبرانے کی بات نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو تیز رفتاری میں سمندر کی طرح پایا اور یہ تو دریا ہے اور وہ گھوڑا پہلے سست رفتاری میں مشہور تھا ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منوراہ میں کچھ گھبراہت سی پیدا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ کا کھوڑا مانگا جسے مندوب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرمایا ہم نے تو کوئی گھبراہت کی بات نہیں دیکھی اور ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا محمد محمد مسننہ ابن بشار محمد بن جعفر یحیع بن حبیب خالد ابن حارس شعباه ابن جعفر حضرت شعباه رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ ہمارا گھوڑا لیا اور اس میں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا ذکر نہیں اور خالد کی روایت میں ان قطاداہ کی جگاہ سمعت انسن ہے منصور بن ابی مزاحم ابراہیم ابن سعد زہری ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد ابراہیم ابن شہاب عوید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تمام لوگوں میں سے مال کے عطا کرنے میں سقی تھے اور تمام اوقات سے زیادہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی سخاوت ہوتی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ اسلام ہر سال رمضان کے اختتام تک آپ سے ملاقات کرتے تھے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت جبرائیل علیہ اسلام کو قرآن مجید سناتے تھے اور جب حضرت جبرائیل علیہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملاقات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے ابو قریب ابن مبارک یونس عبد حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکا کی طرح روایت نقل کی گئی ہے سعید بن منصور ابو ربیع حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی دس سال تک خدمت کا شرف حاصل ہوا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں فرمایا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا حضرت ابو ربیع نے یہ الفاظ زائد کہے ہیں کہ جو کام خادم کو کرنا چاہیے اور واللہ ہی کا ذکر نہیں کیا شیبان بن فروخ سلام بن مسکین بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے احمد بن حنبل زہیر بن حرب اسماعیل احمد بن اسماعیل بن ابراہیم عبد العزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہو نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر چل پڑے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس اقل مند لڑکا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے سفر اور حضر میں آپ کی خدمت کی اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور نہ ہی اس کام کے بارے میں جس کو میں نے کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر محمد بن بشر زاکریہ شعید بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نو سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہو تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکتہ چینی کی ابو معن رقاشی زید بن زید عمر بن یونس اکریما ابن امار اسحاق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا میں نے کہا اللہ کی خسم میں نہیں جاؤں گا اور میرے جی میں یہ بات تھی کہ جس کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے اس کے لئے میں ضرور جاؤں گا تو میں نکلا یہاں تک کہ میں کچھ ایسے بچوں کے پاس سے گزرا کہ وہ بازار میں کھیل رہے تھے اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ انس کیا تو وہاں گیا تھا جہاں جانے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول میں اب جا رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نو سال تک آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت کی میں نہیں جانتا کہ کسی کام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا یا کسی ایسے کام کے بارے میں کہ جس کو میں نے نہ کیا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا شیبان بن فروخ ابو ربیع عبدالوارس ابو تیاح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے ابو بکر بن ابی شعباه عمر بن منقدر جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے نہ فرمایا ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے وہ چیز فوراً عطا فرما دی ابو قریب اسجعی محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی سفیان محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے آسم بن نظر تیمی خالد ابن حارس حمید موسیٰ بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جو چیز بھی مانگی آپ نے وہ چیز عطا فرما دی راوی کہتے ہیں ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں عطا فرما دی وہ واپس اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا اے قوم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فاقہ کشی کا خوف ہی نہیں دہتا ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے دو پہاڑوں کی بکریاں مانگی تو آپ نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دیں وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قوم اسلام قبول کر لو اللہ کی غسم محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر مختاجی کا خوف ہی نہیں رہتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سوائے دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرتا لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسلام اس کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ اسے محبوب ہو جاتا ہے ابو طاہر احمد بن عمر بن سراح عبداللہ بن وحب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن غزوہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حنین کی طرف نکلے حنین میں مسلمانوں نے قتال کیا تو اللہ تعالی نے اپنے دین اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو سو اونٹ عطا فرمائے پھر سو اونٹ عطا فرمائے پھر سو اونٹ عطا فرمایا حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا عطا فرمایا اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبغوز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے عمرو ناقد سفیان بن عیناہ ابن منقدر جابر بن عبداللہ اسحاق اسحاق سفیان سفیان ابن منقدر جابر عمرو محمد بن علی جابر یزید ابن ابی عمر سفیان محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار محمد بن علی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے پاس بہرین کا مال آیا تو میں تجھے اس قدر دوں گا اور اس قدر اور اس قدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرین کے مال کے آنے سے پہلے ہی رحلت فرما گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم فرمایا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ جس آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آئے تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ تھا کہ اگر ہمارے پاس بہرین کا مال آیا تو میں تجھے اس قدر دوں گا اور اس قدر اور اس قدر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لپ بھرا پھر مجھ سے فرمایا اسے گنو میں نے ان کو گنا تو وہ پانچ سو نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے دو گناہ لے لو محمد بن حاتم ابن میمون محمد بن بکر ابن جریج حمرو بن دینار محمد بن علی جابر بن عبداللہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علی بن حضرمی کی طرف سے کچھ مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ فرمایا ہو تو وہ آدمی ہمارے پاس آ جائے باقی روایت ابن عیینا کی روایت کی طرح منقول ہے حضاب بن خالد شیبان بن فروخ سلیمان شیبان سلیمان بن مغیراح ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی میں نے اس لڑکے کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا پھر آپ نے وہ لڑکا ام سیف کو دے دیا جو کہ ایک لوہار کی بیوی تھی اور اس لوہار کو ابو سیف کہا جاتا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سیف کی طرف چلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا جب ہم ابو سیف کے ہاں پہنچے تو وہ اپنی لوہے کی بھٹی دھونک رہے تھے اور ان کا گھر دھوئے سے بھرا ہوا تھا تو میں نے جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر اس سے کہا اے ابو سیف ٹھہر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ ٹھہر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا جو اللہ نے چاہا انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہا ہے یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں عشق آلود ہیں اور دل غمزدہ ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے کہ جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو اللہ کی غسم اے ابراہیم ہم تیری وجاہ سے غم زدہ ہیں زہیر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نومیر زہیر اسماعیل ابن علیہ ایوب عمرو بن سعید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بال بچوں پر اتنی شفقت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم عوالی مدینہ ہمیں دود پیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جایا کرتے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی چلے جاتے وہاں دھوں ہوتا کیونکہ اس کا خاوند لوہار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو لیتے اس سے پیار کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے عمرو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم انتقال کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ میرا بیٹا ہے اور وہ رضاعت کی حالت میں ہی انتقال کر گیا ہے اب اس کے لئے دو انائیں ہیں جو اسے جنت میں رضاعت کی مدت پوری ہونے تک دود پلائیں گی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو اسامہ ابن نومیر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے اللہ کی خسم ہم تو بچوں سے پیار نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اٹھا لیا ہے اور ابن نمیر کہتے ہیں اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے عمرو ناقد ابن ابی عمر سفیان سفیان بن عینا زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہا اقراء بن حابس رضی اللہ تعالی انہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کو پیار کر رہے ہیں اقراء کہنے لگا کہ میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے تو ان میں سے کسی سے پیار نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس ابو قریب محمد بن علا ابو معاویہ ابو سعید اشج حفظ ابن غیاس عمش زید بن وحب ابی تبیان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع عبداللہ بن نومیر اسماعیل قیس جریر ابو بکر بن ابی شیباہ ابن ابی عمر احمد بن عبد سفیان عمر نافع بن جبیر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمش کی روایت نقل کرتے ہیں عبید اللہ بن معاز ابی شعباہ خطاداہ عبداللہ بن ابی عطباہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سہیر بن حرب محمد بن مسنہ عحمد بن سینان زہیر عبد رحمان بن مہدی شعباہ قطاداہ عبداللہ بن ابی عطباہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیاء والے تھے جو کہ باپردہ ہو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے تھے تو ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراح اقدس سے پہچان جاتے تھے زہیر بن حرب عثمان بن ابی شعباہ جریر عمش شقیق عبداللہ بن عمر معاویہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفاہ کی طرف تشریف لائے تو ہم حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد زبان تھے اور نہ ہی بد زبانی کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ وقیع ابن نومیر ابی ابو سعید اشج ابو خالد احمر حضرت عمش رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی ابو خیس ماہ سماک بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سماک رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جس جگہ پڑھا کرتے تھے تو وہاں سورج نکلنے تک نہ اٹھتے تھے اور جب سورج نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم باتوں میں مصروف ہوتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے کاموں کا تذکراہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑھتے تھے ابو ربیع عطاقی حامد بن عمرو قطیباہ بن سعید ابو کامل حماد بن زید ابو ربیع حماد بن ایوب ابی قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک سیاہ فام غلام جسے انجشاہ کہا جاتا تھا وہ شعر پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے انجشاہ ذرا آہستاہ آہستاہ چل اور ان اونٹوں کو شیشاہ لدے ہوئے اونٹوں کی طرح ہانک ابو ربیع عطاقی حامد بن عمر ابو کامل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے امرو ناقد زہیر بن حرب ابن علیہ زہیر اسماعیل ایوب ابی قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات کے پاس آئے اور ایک ہنکانے والا ان کے اونٹوں کو ہنکا رہا تھا جسے انجشاہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے انجشاہ شیشوں کو آہستاہ آہستاہ لے کر چل حضرت ابو قلاباہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو تم اسے کھیل مزاق سمجھتے یحیی بن یحیی یزید بن زریع سلیمان تیمی انس بن مالک ابو کامل یزید بن تیمی ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کی ازواج متحارات کے ساتھ تھی اور ایک ہنکانے والا ان کے اونٹوں کو ہنکا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشاہ آہستاہ آہستاہ شیشوں کو لے کر چل ابن مسنہ عبد السمد حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدی خوان خوش الحان یعنی اچھی آباز والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے انجشاہ آہستاہ آہستاہ چل کہیں شیشوں کو نہ توڑ دینا یعنی کمزور عورتوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ابن بشار ابو داوود حشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں لیکن اس میں حدی خوان کی خوش آوازی کا ذکر نہیں ہے مجاہد بن موسی ابو بکر بن نظر بن ابی نظر حارون بن عبداللہ ابی نظر ابو بکر ابو نظر حاشم بن قاسم سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صباح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو مدینہ منور کے خادم اپنے برطنوں میں پانی لے کر آتے پھر جو برطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برطن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے اور اکثر اوقات سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بنا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بال مبارک نیچے گرے بلکہ کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال گرے ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون حماد بن سلمہ ثابت بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلان تو جس جگہ چاہتی ہے ٹھہر لے میں تیرا کام کر دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ میں اس عورت سے الہدگی میں بات کی یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی قطعبہ بن سعید مالک بن انس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے تھے شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا ہو اور اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اس کام سے دور رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا دیتے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر احمد بن عبداح فزیل بن عیاز منصور محمد فزیل ابن شہاب جریر محمد زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت منقول ہے حرملا بن یحیی ابن وحب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی انہوں سے اس سند کے ساتھ مذکورہ مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابو قریب ابو اسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا اور اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اس کام سے دور رہتے ابو قریب ابن نومیر عبداللہ بن نومیر حضرت ہشام رضی اللہ تعالی انہوں سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اے سارا ہما یعنی ان میں سے آسان کام کو اختیار فرمانے تک کا قول مذکور ہے لیکن اس کے بعد کا حصہ مذکور نہیں ہے ابو قریب ابو اسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو مارا سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا جاتا ہے اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلاہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے لیے اس سے انتقام لیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر عبداہ وقیع ابو قریب ابو معاویہ حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول کی گئی ہے صرف کچھ کمی بیشی ہے عمرو بن حمد بن طلحاہ قناد اسبات ابن نصر حمدانی سیماک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو سامنے سے کچھ بچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں سے ہر ایک کے رخصار پر ہاتھ پھیرا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخصار پر بھی ہاتھ پھیرا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا کے اتار کے ڈباہ سے ہاتھ باہر نکالا ہو قطعباہ بن سعید جعفر بن سلیمان ثابت انس زہیر بن حرب حاشم ابن قاسم سلیمان ابن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نہ امبر کو نہ مشک اور نہ ہی کوئی ایسی خوشبو سونگی جو خوشبو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے محسوس کی اور نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ کسی دیباج اور ریشم کو نرم پایا احمد بن شعید سخر داریمی حبان حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک موٹی کی دراہ چمکتا ہوا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے جھکتے ہوئے دباؤ ڈال کر چلتے تھے اور میں نے دیباج اور ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں کو نرم پایا اور مشک وغیرہ ہمیں وہ خوشبو نہیں تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی زہیر بن حرب حاشم ابن قاسم سلیمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا میری والدہ محترما ایک شیشی لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ پہنچ کر اس شیشی میں ڈالنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے اور تمام خوشبو سے بڑھ کر خوشبو محسوس کریں گے محمد بن رافع حجین بن مسنہ عبدالعزیز ابن ابو سلمہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی تولہا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے تو امم سلیم کے بستر پر سو جاتے اور امم سلیم وہاں نہ ہوتیں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر سو گئے امم سلیم آئیں تو ان سے لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آپ کے بستر پر سو رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت امم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک چمڑے کے بستر پر جمع ہو رہا ہے تو امم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ڈباہ کھلا رہا ہے اے اے اللہ رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا دیتی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی تھی اور اسے خوشبو اور شیشیوں میں ملا دیتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا ہے وہ کہنے لگیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے جس کو میں اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں ابو قریب محمد بن علیہ ابو عسام حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگ جاتا تھا ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عییناہ ابو قریب ابو عسام ابن بشر حشام محمد بن بشر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حارس بن حشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر وحی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے اور وہ قیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے اور میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں محمد بن مسنہ عبد الاعلا ابو قطاداہ حسن حتان بن عبداللہ حضرت عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہما سے دوایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس کا رنگ بدل جاتا محمد بن بشار معاز بن ہشام ابی قطاداہ حسن حتان بن عبداللہ رقاشی حضرت عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے اور جب وحی حتم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیتے تھے منصور بن ابی مزاحم محمد بن جعفر بن زیاد منصور ابن جعفر ابراہیم ابن سعد ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اہل اہل کتاب اپنے بالوں کو پیشانی پر لٹکے ہوئے چھوڑ دیتے تھے اور مشرق لوگ مانگ نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کام کے بارے میں اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اس کام کے بارے میں اہل کتاب کی موافقت بہتر سمجھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیشانی مبارک پر بال لٹکانے لگے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنی شروع کر دی ابو طاہر ابن وحب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح لوایت نقل کی گئی ہے محمد بن مسننہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعوب ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میانہ قد کے آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنجان بالوں والے تھے جو کہ کانوں کی لو تک آتے تھے آپ پر ایک سرخ دھاری دھار چادر تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین چیز کبھی نہیں دیکھی عمر ناقد ابو قریب وقیع سفیان ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی پٹے والے کو سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا آپ کے بال مبارک آپ کے کندوں تک آ رہے تھے آپ کے دونوں کندوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے خوبصورت تھے اور آپ کے اخلاق سب لوگوں سے زیادہ اچھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد والے شیبان بن فروغ جریر بن حازم حضرت قطاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے انہوں نے فرمایا درمیان قسم کے تھے نہ تو بہت زیادہ گھنگ ریالے اور نہ ہی بہت سیدھے آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے زہیر بن حرب حبان بن حلال محمد بن مسنہ عبد السمد حمام قطاداہ حضرت انس رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کے قریب تک تھے محمد یحییہ بن یحییہ ابو قریب اسماعیل بن علیہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ موہ والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں میں بہت کم گوشت تھا راوی کہتے ہیں کہ میں نے سماک سے پوچھا کہ ذلیع الفامی کا کیا معنی ہے انہوں نے فرمایا فراخ موہ راوی نے کہا کہ پھر میں نے پوچھا اشکالالعینی کا کیا معنی انہوں نے فرمایا دراز آنکھوں کے شگاف راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ نحوسل آقیبا کہ کیا معنی ہے انہوں نے فرمایا تھوڑے گوشت والی ایڑی سعید بن منصور خالد بن عبداللہ حضرت جریری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو طفیل سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے فرمایا آپ کا چہراح اقدس کا رنگ مبارک سفید ملاحط دار تھا امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے سو ہجری میں وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی حضرت ابو طفیل تھے عبید اللہ بن عمر قواریری عبدالعلا جریری حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اب قرآہ عرض پر میرے علاوہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا نہیں ہے حضرت جریری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید ملاحط دار تھا اور درمیانہ قد والے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر عمر ناقد ابن عدریس عمر بن عبداللہ بن عدریس عودی حشام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بڑھاپا ہی نہیں دیکھا گیا سوائے اس کے کہ ابن عدریس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نے مہندی اور وسماح کے ساتھ خضاب لگایا ہے محمد بن بکار بن ریان اسماعیل بن زاکاریہ آسم آسم احول درجے کو پہنچے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارہی مبارک میں صرف چند بال سفید تھے حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قضاب لگاتے تھے تو انہوں نے فرمایا ہاں مہندی اور وسماہ کے ساتھ حجاج بن شاعر معلع بن اسد وہیب بن خالد ایوب محمد بن سیرین انس بن مالک حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا ہی نہیں دیکھا گیا سوائے تھوڑے سے بڑھاپے کے ابو ربیع عطا کی حماد ثابت انس بن مالک حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضاب لگانے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں آپ کے سر مبارک میں سفید بال گن سکتا تھا آپ نے خضاب نہیں لگایا البتہ حضرت ابو بکر نصر بن علی جہزمی ابی مسنہ بن سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ آدمی اپنے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو اکھاڑے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی داڑھی جو کہ ہونٹوں کے نیچے ہوتی ہے اس میں کچھ سفید بال تھے اور کچھ کن پٹیوں اور کچھ سر میں سفید بال تھے محمد بن مسنہ عبد السمد مسنہ حضرت مسنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار احمد بن ابراہیم دورقی حارون بن عبداللہ ابی دابود ابن مسنہ سلیمان ابو دابود شعبہ خالد بن جعفر ابو ایاس حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کے ساتھ نہیں بدلا احمد بن یونس زہیر ابو اسحاق یحیی بن یحیی ابو خیسامہ ابو اسحاق حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سفیدی دیکھی اور زہیر نے اپنی انگلیاں اپنی تھوڑی کے بالوں پر رکھ کر بتایا حضرت ابو جحیفہ سے کہا گیا کہ اس دن تم کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا میں تیر میں پیکان اور پر لگاتا تھا واصل بن عبدالعلا محمد بن فزیل اسماعیل بن ابی خالد حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بڑھاپا آ گیا تھا حضرت حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے سعید بن منصور سفیان خالد بن عبداللہ ابن نومیر محمد بن بشر اس سند کے ساتھ حضرت ابو جحیفہ سے یہی روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی سفیدی اور بڑھاپے کا تذکراہ نہیں ہے محمد بن مسنہ ابو داوود سلیمان بن داوود شعباہ سماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تو کچھ سفیدی دکھائی نہ دیتی اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کچھ سفیدی دکھائی دیتی ابو بکر بن ابی شیباہ عبید اللہ اسرائیل سماک جابر بن سمراہ حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کا اگلا حصہ سفید ہو گیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو سفیدی ظاہر نہ ہوتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال پرا گندہ ہوتے تو سفیدی ظاہر ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال بہت گھنے تھے ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہراح اقدس تلوار کی طرح ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہراح اقدس سورج اور چاند کی طرح گولائی مائل تھا اور میں نے مہر نبوت آپ کے کندھے مبارک کے پاس دیکھی جس طرح کے کبوتر کا انداح اور اس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ تھا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعب سماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں مہر نبوت دیکھی جیسا کہ کبوتر کا اندا ابن نومیر عبید اللہ بن موسیٰ حسن بن سوالح حضرت سیمار سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے قطعب بن سعید محمد بن عباد حاتم ابن اسماعیل جعد بن عبد الرحمن حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میری خالاہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھانجا بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو کہ مسہری کی گھنڈیوں جیسی تھی ابو کامل حامد ابن زید سوید ابن سعید علی بن مسحر آسم احول حامد بن عمر بکراوی عبدالواحد ابن زیاد آسم حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت یا سرید کھایا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے انہوں نے کہا جی ہاں اور تیرے لیے بھی دعائے مغفرت کی ہے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان چینی کی ہڈی کے پاس بائیں کندھے کے قریب مٹھی کی طراح مہر نبوت دیکھی اس پر مسوں کی طراح کے تل تھے یحییٰ بن یحیی مالک ربیعہ بن ابو عبد الرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت طویل القامت تھے اور نہ ہی پست قد اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سفید تھے اور نہ ہی گندمی رنگ اور آپ کے بال مبارک نہ تو بہت گھنگریا لے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک پر چالیس سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دس سال قیام فرمایا اور دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ساٹھ سے کچھ اوپر تھے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے یحیی بن ایوب قطیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر قاسم بن زکریہ خالد بن مغلد سلیمان بن بلال ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت کی تراہ روایت نقل کی گئی ہے کہ لیکن ان دونوں روایتوں میں یہ الفاظ زائدہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہوا سفید تھا ابو غسان رازی محمد بن عمرو حکام بن سلم عثمان بن زائدہ زبیر بن عدی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال 63 سال کی عمر میں ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی عبد المالک بن چعیب بن لیس ابی جدی اقیل بن خالد ابن شہاب قرواہ سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر مبارک میں وفات پائی ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی اسی تراح خبر دی عثمان بن ابی شہباہ عباد بن موسیٰ طلحہ بن یحییٰ یونس بن یزید حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہو سے ان دونوں اسناد کے ساتھ اقیل کی روایت کی تراح روایت نقل کی گئی ہے ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم خزلی سفیان حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ قیام کیا انہوں نے فرمایا دس سال میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے تو تیرہ سال فرمائے ہیں ابن ابی عمر صفیان عمرو حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ قیام فرمایا انہوں نے فرمایا دس سال میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ما تو دس سال سے کچھ اوپر کہتے تھے تو حضرت عروہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور کہنے لگے کہ ان کو شاعر کے قول سے وہم ہو گیا ہے زاکاریہ بن اسحاق عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال قیام فرمایا اور آپ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی ابن ابی عمر بشر بن سری حماد ابو حمزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال قیام فرمایا اور اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی رہی اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال قیام فرمایا اور آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی ابن عمر بن محمد بن عبان جعفی سلام ابو الاحوص حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عطباح رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس بیٹھا تھا کہ وہاں موجود لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو 63 سال کی عمر میں شہید کیے گئے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک آدمی جسے عامر بن سعد کہا جاتا ہے کہنے لگا ہم سے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس بیٹھے تھے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا تذکراہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی 63 سال کی عمر میں شہادت پائی ابن مسننہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق عامر بن سعد باجلی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور میں بھی اب 63 سال کا ہوں ابن منحال ذریر یزید بن ذریع یونس بن عبید اللہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہو بنی حاشم کے مولا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ کی عمر مبارک آپ کی وفات کے دن کتنی تھی تو انہوں نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہوتے ہوئے بھی اتنی سی بات تم سے پوشیدہ ہوگی میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اس سلسلے میں آپ کا قول جان لوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم حساب جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا تم چالیس کو یاد رکھو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوس کیا گیا پندرہ سال مکہ مکرمہ میں رہے کبھی امن اور کبھی خوف کے ساتھ رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا محمد بن رافع شباباہ بن سوار شعباہ یونس حضرت یونس سے اس سند کے ساتھ یزید بن زریع کی تراح حدیث نقل کی گئی ہے نصر بن علی بشر بن مفضل خالد حزا عمار مولا بنی حاشم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی ابو بکر بن ابی شعباہ ابن علیہ حضرت خالد سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی روح حماد بن سلمہ عمار بن ابی عمار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پندرہ سال قیام پذیر رہے آپ آواز سنتے یعنی جبرائیل علیہ اسلام کی اور روشنی دیکھتے یعنی راتوں کی تاریخی میں عظیم نور دیکھتے اور یہ سلسلہ سات سال تک رہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صورت نہ دیکھتے اور پھر آٹھ سال تک وحی آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمرو زہیر اسحاق سفیان بن عیینا زہری حضرت محمد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن متعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں اور میں احمد بھی ہوں اور میں ماحی بھی ہوں یعنی اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں قیامت کے دن سب لوگوں کو میرے پاؤں پر جمع کیا جائے گا اور میں آقب ہوں اور آقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں یعنی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس وجہ سے میرا ایک آقب بھی ہے حرملا بن یحیی ابن وہب یونس ابن شہاب حضرت محمد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن متعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور ماحی ہوں اور میں حاشر ہوں حاشر کا معنی یہ کہ قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کو میرے پاؤں پر جمع فرمائے گا اور میں آقب ہوں آقب کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رعوف اور رحیم رکھا ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس ابی جدی اقیل عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ابو یمان شعیب حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور شعب اور معمر کی حدیث میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور اقیل کی روایت میں ہے کہ میں نے حضرت زہری سے پوچھا کہ آقب کے کیا معنی ہیں انہوں نے فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور اقیل نے اپنی روایت میں کفر کا لفظ کہا ہے اور شعیب نے اپنی روایت میں کفر کا لفظ کہا ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس میں رخصت رکھی تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ لوگوں تک پہنچی تو ان لوگوں نے اسے نا پسند سمجھا اور اس سے پرہیز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتاہ چلا تو پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جن کو یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے ایک کام کرنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ اسے نا پسند سمجھ رہے ہیں اور اس سے پرہیز کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں ہی سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جانتا ہوں اور میں ہی اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں ابو سعید اشج حفظ ابن غیاس اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس عمش حضرت عمش رضی اللہ تعالی انہوں سے جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی تراہ روایت نقل کی گئی ہے ابو قریب ابو معاویہ عمش مسلم مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کے بارے میں اجازت عطا فرمائی تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے بچنے لگے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصاہ میں آ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراہ اقدس پر غصاہ کے اثرات نمائیہ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کے کرنے کی میں نے اجازت دی ہے اور وہ لوگ اس سے آراز کرتے آراز اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ اللہ تعالی سے دھرتا ہوں جس علیہ وسلم کے سامنے اس جھگڑے کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا اے زبیر تو اپنے درختوں کو پانی دے پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دے انساری یہ بات سن کر غصہ ہمیں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ زبیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی زاد بھائی تھے یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرا اقدس کا رنگ بدل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر اپنے درختوں کو پانی دے پھر پانی کو روک لے یہاں تک کہ پانی دیواروں تک چڑھ جائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت فلا ورب کا لا یؤمنون حتی یحکی موکا فی ما شجر بینہم سم لا یجدو فی انفوسی ہم حراج اس بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ حرملاہ بن یحیہ توجیبی ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جس کام سے تمہیں روکتا ہوں تم اس سے رک جاؤ اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کرو کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے کسرت سے سوال اور اختلاف کرتے تھے محمد ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویاہ ابن نمیر ابی عمش ابو سوالح ابو حریراہ خطیباہ بن سعید مغیراہ حزامی ابن ابی عمر سفیان ابو زناد عرج ابو حریراہ عبید اللہ بن معاز ابی شعباہ محمد بن زیاد ابو حریراہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر امام بن منبیح ابو حریراہ ان سب سندوں کے ساتھ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دو اور حمام کی روایت میں تُرِک تم کا لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ جس معاملہ میں تمہیں چھوڑ دیا جائے پھر آگے روایت میں زہری عن سعید اور ابو سلمہ عن ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرح ذکر کیا گیا ہے یحییٰ بین یحییٰ ابراہیم بین سعد ابن شہاب حضرت آمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہو당히 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسلمان میں سب سے بڑا جرم اس مسلمان کا ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جبکہ وہ حرام مسلمانوں پر حرام نہیں تھی لیکن ان کے سوال کرنے کی وجہ سے ان پر وہ چیز حرام کر دی گئی ابو بکر بن ابی شعباہ ابن ابی عمر سفیان بن عیناہ زہری محمد بن عباد سفیان حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس مسلمان کا ہے کہ جس نے کسی ایسے کام کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھا تو پھر وہ کام اس مسلمان کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگوں پر حرام کر دیا گیا حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن معمر کی روایت میں یہ الفاظ زائدہ ہیں کہ ایک آدمی نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا اور اس کے بارے میں موشگافی کی اور یونس نے اپنے روایت میں عامر بن سعد انہو سے سمیعہ سعدہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں محمود بن غیلان محمد بن قداماہ سلماہ یحیہ بن محمد لعلعی محمود نظر بن شمیل نظر شعباہ موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیچ کیا گیا تو میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خیر اور کوئی شر کبھی نہیں دیکھی اور اگر تم بھی جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر اس دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا راوی کہتے ہیں کہ ان سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور ان پر گریہ تاری ہو گیا راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں پھر اس کے بعد وہی آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے باپ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ فلان تھا تو یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تم کو بری معلوم ہونے لگیں محمد بن معمر بن ربعی قیسی روح بن عباداہ شعباہ موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ فلان آدمی تھا اور یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تم کو بری معلوم ہونے لگیں حرملاہ بن یحیہ بن عبداللہ بن حرملاہ بن عمران ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد نکلے اور آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ظہر کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت سی بڑی بڑی باتیں ظاہر ہوں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے اللہ کی قسم تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھوگے تو میں تم کو اس کے بارے میں خبر دے دوں گا جب تک کہ میں اپنی اس جگہ پر ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو بہت سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا شروع کر دیا کہ مجھ سے پوچھو حضرت عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا باپ کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حضافہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمانا شروع کر دیا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے اور عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفت قریب ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور اس دیوار کے کونے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے آج کے دن کی تراہ کی کوئی بھلائی اور برائی کبھی نہیں دیکھی ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حضافہ کی ماں نے ان سے کہا کہ میں نے تیرے جیسا نافرمان بیٹا کوئی نہیں دیکھا کہ تجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تیری ماں نے بھی وہ گناہ کیا ہوگا کہ جو زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی پھر تو اپنی ماں کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رسوا کرے حضرت عبداللہ بن حضافہ کہنے لگے کہ اگر میرا رشتہ ایک حبشی غلام سے بھی ملایا جاتا تو میں اس سے مل جاتا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عبداللہ بن عبد الرحمن داریمی ابو یمان شعیب زہری حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یونس کی روایت کی طرح نقل کی ہے اور شعیب کی روایت میں ہے کہ حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عبداللہ بن عطباہ نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہو کی ماں نے ان سے کہا یوسف بن حماد عبدالعلا شعید بن قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو اور جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئے اور اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی بات تو پیش آنے والی نہیں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر آدمی اپنا موہ اپنے کپڑے میں لپیٹے رو رہا تھا بالآخر مسجد کے ایک آدمی کہ جس سے لوگ جھگڑتے تھے اور اسے اس کے غیر باپ کی طرف منصوب کرتے تھے نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حزیفہ ہے پھر حضرت عمر نے ہمت کر کے ارز کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں تمام برے فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج کے دن کی تراہ کی بھلائی اور برائی کبھی نہیں دیکھی کیونکہ جنت اور دوزخ کو میرے سامنے لایا گیا اور میں نے اس دیوار کے کونے میں ان دونوں کو دیکھا ہے یحییٰ بن حبیب حارسی خالد بن حارس محمد بن بشار محمد بن ابی عدی حشام آسم بن نظر معتمر ان سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے عبداللہ بن برراد اشعری محمد بن علی حمدانی ابو اسامہ برید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار معلوم ہوئیں تو جب لوگوں نے بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہمیں آ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حزیفہ ہے پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا سالم مولا شیباہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصہ کے اثرات دیکھے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالی کی طرف توجہ کرتے ہیں قطعباہ بن سعید ساقافی ابو کامل جہدری قطعباہ ابو عواناہ سماک حضرت موسیٰ بن طلہہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو کہ خجور کے درختوں کے پاس تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یہ لوگ قلم لگاتے ہیں یعنی نر کو ماداہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ پھلدار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال میں اس چیز سے کچھ فائدہ نہیں راوی کہتے ہیں کہ جب اس بات کی خبر ان لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام ان کو نفع دیتا ہے تو وہ لوگ یہ کام کریں کیونکہ میرے خیال پر تم مجھے نہ پکڑو لیکن جب میں تم کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم بیان کروں تو تم اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ تعالی پر جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں عبداللہ بن رومی یمامی عباس بن عبدالعظیم عمبری احمد بن جعفر نظر بن محمد اقریماہ ابن عمار ابو نجاشی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ لوگ خجوروں کو کلم لگا رہے تھے یعنی خجوروں کو گابھن کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم لوگ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرو تو شاید تمہارے لیے یہ بہتر ہو انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو خجوریں کم ہو گئیں صحابہ کرام نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کا حکم دوں تو تم اس کو اپنا لو اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤ تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں حضرت اکریمہ کہتے ہیں کہ یا اسی طرح کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد اسود بن عمار ابو بکر اسود بن عامر حماد بن سلماہ حشام بن عرواہ حضرت انث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو کہ قلم لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح کرو تو بہتر ہوگا آپ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس طرح نہ کیا تو خجور خراب آئی راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درختوں کو کیا ہوا ان لوگوں نے کہا آپ نے ایسے ایسے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے دنیوی معاملات کو میرے نسبت زیادہ بہتر جانتے ہو محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم پر ایک دن آئے گا کہ تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکو گے اور تمہارے لئے مجھے دیکھنا تمہیں اہل و عیال اور مال و دولت سے زیادہ پسندیدہ ہوگا حرملاہ بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب عباس علمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت قیصہ علیہ السلام کے قریب ہوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سب علاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو داوود عمر بن سعد سفیان ابی زناد عرج ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام علاتی بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قریب ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالی بھائی ہیں ان کی مائیں الہدہ الہدہ ہیں اور ان سب کا دین ایک ہی ہے اور ہمارے یعنی میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبدالعلا معمر زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جس کی ولادت کے وقت شیطان اس کے کونچاہ نہ مارتا ہو پھر وہ بچہ شیطان کے کونچاہ مارنے کی وجہ سے چیختا روتا ہے سوائے حضرت ابن مریم علیہ السلام کے اور ان کی والدہ کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم جاہو تو یہ آیت قریمہ پڑھو وَإِنِّي أُعِيزُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعْجِيمِ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو یمان شعیب حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں ہے کہ جس وقت بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چلا کر روتا ہے ابو طاہر ابن وحب عمرو بن حارس ابو یونس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کی پیدائش کے دن شیطان اسے چھوتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے علیہ السلام کے کہ شیطان نے ان کو نہیں چھوا شیبان بن فروخ ابو عوانہ سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے کونچے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا تو چوری کرتا ہے اس آدمی نے کہا ہرگز نہیں اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لیا اور میں نے اپنے نفس کو جھٹلایا ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر ابن فوزیل مختار علی بن سعدی علی بن مسحر مختار بن فلفل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا خیر البریہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ابو قریب ابن عدریس مختار بن فلفل بن مسنہ عبد الرحمن سفیان مختار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان مختار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے قطعبہ بن سعید مغیراہ ابن عبد الرحمن حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال کی عمر میں بسولاہ درانتی سے اپنا خطناہ خود کیا حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حق دار ہیں جب انہوں نے فرمایا اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں لیکن میں اپنے دل کا اتمینان چاہتا ہوں اور اللہ حضرت لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ ایک مضبوط قلعہ کی پناہ چاہتے تھے اور اگر اتنے عرصے تک مجھے قید میں رکھا جاتا جتنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کے ساتھ فوراں چلا جاتا عبداللہ بن محمد بن اسمہ جوہریہ مالک زہری سعید بن مسیب ابو عبید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں زہیر بن حرب شباباہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حضرت لوت علیہ السلام کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے ایک مضبوط قلعہ کی پناہ چاہی ابو طاہر عبداللہ بن وحب جریر بن حازن ایوب سختیانی محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا دو جھوٹ تو اللہ تعالی کی ذات کے لیے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بیمار ہوں دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے بتنیں توڑا ہے اور تیسرا حضرت ساراہ کے بارے میں ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم و جابر بادشاہ کے ملک میں پہنچے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ساراہ بھی تھی اور وہ بڑی خوبصورت خاتون تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا اگر اس ظالم بادشاہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ تُو میری بیوی ہے تو وہ تجھے مجھ سے چھین لے گا اور اگر وہ بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تُو اسے بتانا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ تُو میری اسلامی بہن ہے اور اس وقت پوری دنیا میں میرے اور تیرے علابہ کوئی مسلمان بھی نہیں پھر جب یہ دونوں اس ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے تو اس بادشاہ کے ملازم حضرت ساراہ کو دیکھنے کے لیے آن پہنچے حضرت ساراہ کو دیکھنے کے بعد ملازموں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو تمہارے علاوہ کسی کے لائق نہیں اس ظالم بادشاہ نے حضرت ساراہ کو بلوا لیا حضرت ساراہ کو بادشاہ کی طرف لائیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب حضرت ساراہ اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گئی تو اس ظالم نے بے اختیار اپنا ہاتھ حضرت ساراہ کی طرف بڑھایا تو اس ظالم کا ہاتھ جکڑ دیا گیا وہ ظالم کہنے لگا کہ تو اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا حضرت ساراہ نے دعا کی اس کا ہاتھ کھل گیا پھر دوبارہ اس ظالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پہلے سے زیادہ اس کا ہاتھ جکڑ دیا گیا اس نے پھر دعا کے لیے ساراہ سے کہا حضرت ساراہ نے پھر اس کے لیے دعا کر دی اس ظالم نے تیسری مرتبہ پھر اپنا ناپاک ہاتھ بڑھایا پھر پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ اس کا ہاتھ جکڑ دیا گیا وہ ظالم کہنے لگا کہ تو اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے اللہ کی قسم تجھے کبھی تکلیف نہیں دوں گا حضرت ساراہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ کھل گیا اور اس ظالم نے پھر اس آدمی کو بلایا کہ جو ساراہ کو لے کر آیا تھا وہ ظالم بادشاہ اس ملازم آدمی سے کہنے لگا کہ تو میرے پاس العیاز باللہ شیطانی کو لیا ہے اور انسان نہیں لیا تو اس ظالم نے حضرت ساراہ کو اپنے ملک سے نکال دیا اور حضرت حاجراہ کو بھی ان کو دے دیا حضرت ساراہ حضرت حاجراہ کو لے کر چل پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پلٹے اور ان سے فرمایا کہ کیا ہوا حضرت ساراہ کہنے لگی خیر ہے اور اللہ نے اس بد کردار ظالم کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور اس نے مجھے ایک خادمہ بھی دلوا دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں اے اولاد ما اس سمائی یہی حضرت حاجراہ تمہاری ماں ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ ننگے غسل کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام الہدگی میں غسل کرتے تھے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں یہی چیز رکاوٹ ہے کہ ان کو فتق کی بیماری ہے یعنی ان کے خسیوں میں سوج ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھا ہوا تھا پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر بھاگ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے اور کہتے جاتے اے پتھر میرے کپڑے دے دے اے پتھر میرے کپڑے دے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ لیا اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے جب سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو پتھر کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو پکڑا اور پتھر کو مارنے لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر چھے یا سات نشان پڑ گئے یحییٰ بن حبیب حارسی یزید بن زریع خالد حزا عبداللہ بن شقیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام ایک حیاء والے آدمی تھے اور کبھی برہنا نہیں دیکھے گئے راوی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو فتق کی بیماری ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے کسی پانی کے پاس گسل کرتے وقت ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے کپڑے لے کر دوڑ پڑا حضرت موسیٰ علیہ اسلام اپنی لاتھی مارتے ہوئے اس کے پیچھے چلے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر اور جب آپ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو تکلیف دی تھی پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو ان کی تحمت سے بری کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ اسلام اللہ تعالی کے ہاں بہت عزت والے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی طرف ملک الموت موت کا فرشتہ بھیجا گیا تو جب وہ ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے ملک الموت کے ایک تھپڑ مار دیا جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی تو ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹا اور اس نے کہا اے پروردگار آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا تو بارہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی طرف جا اور ان سے کہہ کہ اپنا ہاتھ مبارک ایک بیل کی پشت پر رکھیں حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی اتنی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آ جائے گی حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے عرض کیا پھر ابھی صحیح اور پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عرض مقدس سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تمہیں قصیب احمر کے نیچے ایک راستہ کی جانب حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی قبر دکھاتا محمد محمد رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع عبد الرزاق معمر ابن تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس ملک الموت موت کا فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا اے موسیٰ اپنے رب کی طرف چلئے حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اس فرشتے کے ایک تھپڑ مار کر اس کی آنکھ نکال دی موت کا فرشتہ واپس اللہ تعالی کی طرف لوٹا اور اس نے عرض کیا اے پروردگار تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ نکال دی اللہ تعالی نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا میرے بندے کی طرف دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ کیا آپ زندگی چاہتے ہیں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کہنے لگے کہ پھر موت ہے تو ابھی سہی اور حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار عرض مقدس سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر میری روح نکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو قصیب احمر کے پاس راستے کے ایک طرف موسیٰ کی قبر دکھاتا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حشام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس ملک الموت موت کا فرشتا آیا اور حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا اے موسیٰ اپنے رب کی طرف چلئے حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اس فرشتے کے ایک تھپڑ مار کر اس کی آنکھ نکال دی موت کا فرشتا واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا اور اس نے عرض کیا اے پروردگار تُو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ نکال دی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا بندے کی طرف دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ کیا آپ زندگی چاہتے ہیں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ اسلام کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کہنے لگے کہ پھر موت ہے تو ابھی صحیح اور حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار عرض مقدس سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر میری روح نکالنا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو قصیب احمر کے پاس راستے کے ایک طرف موسیٰ علیہ اسلام کی قبر دکھاتا ابو اسحاق محمد بن یحیہ عبد الرزاق حضرت معمر رضی اللہ تعالی انہوں سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابو اسحاق محمد بن یحیہ عبد الرزاق معمر زہیر بن حرب حجین بن مسنہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابو سلمہ عبداللہ بن فضل حاشیمی عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک یہودی اپنا کچھ سامان بیچ رہا تھا جب اس کو اس کے سامان کی کچھ قیمت دی گئی تو اس نے اسے نا پسند کیا یا وہ اس قیمت پر راضی نہ ہوا راوی عبدالعزیز کو شک ہے یہودی نے کہا نہیں اور قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسی کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی انسار کے ایک آدمی نے جب یہودی کی یہ بات سنی تو اس نے یہودی کو چہرے پر تھپڑ مارا اور اور کہا کہا تو کہتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسی کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور عرض کرنے لگا اے ابو القاسم بے شک میں زمی ہوں اور مجھے امان دی گئی ہے اور اس نے کہا کہ فلا آدمی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا تو نے اس کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی نے یہ کہا تھا کہ اس ذات کی غسم جس نے حضرت موسی کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آگئے یہاں تک کہ غصہ کے آثار آپ کے چہرے میں پہچانے گئے پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے نبیوں کے درمیان فضیلت نہ دو کیونکہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو تمام انسانوں اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے سیوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا یا فرمایا کہ اٹھنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا تو حضرت موسیٰ کو میں دیکھوں گا کہ وہ پرچ کو پکڑے ہوئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ تور کے دن کی بے ہوشی میں ان کا حساب لیا گیا یا وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی بھی حضرت یونس بن متی علیہ اسلام سے افضل ہے محمد بن حاتم یزید بن حارون حضرت عبدالعزیز بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے زہیر بن حرب ابو بکر بن نظر یا عقوب بن ابراہیم ابی ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی جھگڑ پڑے ایک آدمی یہودیوں میں سے تھا اور ایک آدمی مسلمانوں میں سے تھا مسلمان آدمی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور یہودی آدمی کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسی کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی راوی کہتے ہیں کہ مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تو یہودی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو اس کی خبر دی جو اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت موسی پر فضیلت نہ دو کیونکہ روز قیامت لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوں گا جسے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسی کو عرش کا ایک کونہ پکڑے ہوئے دیکھوں گا اور میں نہیں جانتا کہ حضرت موسی کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے مستثنہ رکھا عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو بکر بن اسحاق ابو یمان شعیب زہری ابو سلمان بن عبدالرحمن سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک آدمی کے درمیان جھگڑا ہوا اور پھر آگے مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی عمرو ناقد ابو احمد زبیری سفیان عمرو بن یاہیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک یہودی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ موسی علیہ اسلام ان میں سے تھے جن کے ہوش اڑ گئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا تور کی بے ہوشی کی وجہ سے اکتفا کر لیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع سفیان ابن نومیر ابی سفیان عمرو بن یحیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے انبیاء کرام علیہ مسلام کے درمیان فضیلت نہ دو حداب بن خالد شیبان بن فروخ حماد بن سلمہ ثابت بنانی سلیمان تیمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا اور حداب کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام قصیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے علی بن خشرم عیسیٰ ابن یونس عثمان بن ابی شہباہ جریر سلیمان تیمی انس ابو بکر بن ابی شہباہ عبدہ بن سلیمان سفیان سلیمان تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں گزرا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ سعد بن ابراہیم حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا میرے کسی بندے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متی علیہ اسلام سے بہتر ہوں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے باپ کی طرف منصوب کیا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبداللہ بن شعید یحیی بن شعید عبداللہ ابو شعید حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم معزز کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہم آپ سے اس کا سوال نہیں کرتے آپ نے فرمایا وہ تو حضرت یوسف علیہ اسلام ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں حضرت خلیل اللہ علیہ اسلام کے پوتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی سوال نہیں کرتے آپ نے فرمایا پھر تم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہو وہ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی بہترین لوگ ہیں جب کہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر لیں ناقد اسحاق بن ابراہیم عبید اللہ بن سعید محمد بن ابی عمر مکی ابن عیناہ ابن عمر سفیان بن عیناہ عمرو بن دینار حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ نوف بکالی کا گمان ہے کہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ اسلام اور تھے اور حضرت خزر علیہ اسلام کے حضرت موسیٰ اور تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اللہ کے اس دشمن نے جھوٹ بولا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا میں میں سب سے زیادہ علم والا ہوں آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام پر عطاب فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی طرف علم کو نہیں لوٹایا یعنی اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ مجمع البہرین میں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیرے اس بندہ تک کیسے پہنچوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے فرمایا گیا اپنے تھیلے میں ایک مچھلی رکھو جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی تو وہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا وہ بندہ ہوگا جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے یعنی حضرت خزر علیہ اسلام پھر حضرت موسیٰ چل پڑے اور حضرت یوشع بن نون علیہ اسلام بھی ان کے ساتھ چل پڑے دونوں حضرات چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس آگئے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ مسلام دونوں حضرات سو گئے تھیلے میں مچھلی تڑپی اور تھیلی میں سے باہر نکل کر سمندر میں جا گری اللہ تعالی نے اس مچھلی کی خاطر پانی کے بہنے کو روک دیا یہاں تک کہ وہ مچھلی کے لیے پانی میں مخروطی کی ساتھ 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 ان کو یہ بتانا بھول گئے تو جب صبح ہوئی اور حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا ناشتہ لاؤ اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور تھکاوٹ اس وقت سے شروع ہوئی جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جس جگہ جانے کا حکم دیا گیا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھی نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم سخراہ ایک چٹان تک آئے تو اور شیطان ہی نے تو ہمیں مچھلی کا ذکر کرنے سے بھلا دیا اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے فرمایا ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو تھے پھر وہ دونوں حضرات اپنے خدموں کے نشانات پر واپس ہوئے پھر یہاں تک کہ وہ اس سخراہ چٹان پر آ گئے اس جگہ ایک آدمی کو اپنے اوپر کپڑا اڑھے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ نے ان پر سلام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ہمارے علاقے میں سلام کہا حضرت موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں حضرت خضر علیہ اسلام نے فرمایا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا جی ہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اللہ تعالی نے تمہیں وہ علم دیا ہے کہ جسے میں نہیں جانتا اور مجھے وہ عطا فرمایا ہے کہ جسے آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے خضر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکوگے اور تمہیں اس بات پر کس طرح سبر ہو سکے گا کہ جس کا تمہیں علم نہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود ہی وہ بات آپ سے بیان نہ کر دوں حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا چنانچہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں حضرات سمندر کے کنارے چلے ان دونوں حضرات کے سامنے سے ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ہمیں اپنی کشتی پر سوار کر لے کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بغیر کرایا حقے کشتی پر سوار کر لیا تو حضرت خضر نے اس کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ پھینکا حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے فرمایا ان کشتی والوں نے ہمیں بغیر کرایا حقے کشتی پر سوار کیا ہے اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیا جائے یہ تو نے بڑا عجیب کام کیا ہے حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ نے فرمایا اس چیز کو بھی میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میری پکڑ نہ کریں اور نہ ہی میرے معاملہ ہمیں کوئی سختی کریں پھر دونوں حضرات کشتی سے نکلے اور سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا حضرت خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک لڑکے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا آپ نے بڑا نازیبہ کام کیا حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا یہ انداز پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر اب میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ میرا حضر معقول ہے پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں تک آئے انہوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا ان دونوں حضرات نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس دیوار کو سیدھا کر دیا وہ دیوار جھکی ہوئی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہم گئے تھے لیکن انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور ہمیں کھانا نہیں کھلایا اگر آپ چاہیں تو ان سے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مزدوری لے لیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا بیان بتاتا ہوں کہ جس پر آپ سبر نہیں کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کاش کہ وہ سبر کرتے یہاں تک کہ اللہ ہمیں ان دونوں حضرات کے مزید واقعات بیان فرماتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کا پہلی مرتبہ سوال کرنا بھول تھا آپ نے فرمایا ایک چڑیا آئی یہاں تک کہ وہ کشتی کے کنارے بیٹھ گئی پھر اس چڑیا نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میرے اور تیرے علم سے اللہ تعالی کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں کی جتنی اس چڑیا نے سمندر میں کی ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑتے تھے کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیتا تھا اور وہ یہ بھی پڑتے تھے کہ وہ لڑکا کافر تھا محمد بن عبدالعلا قیسی معتمر بن سلیمان تیمی اسحاق حضرت شعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا گیا کہ نوف بکالی کیا کہتا ہے کہ جو حضرت موسی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کی تلاش میں گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے حضرت موسی نہیں تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے سعید کیا تو نے اسے یہ کہتے سنا ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نوف جھوٹ کہتا ہے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کی آزمائشوں کے بارے میں نصیحتیں فرما رہے تھے اور انہوں نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے کہ ساری دنیا میں کوئی آدمی مجھ سے بہتر ہو یا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں کہ جو تجھ سے بہتر ہے یا تجھ سے زیادہ علم والا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار مجھے اس آدمی سے ملا دے تو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ ایک مچھلی کو نمک لگا کر اپنے توشاہ میں رکھ جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اس جگہ پر وہ آدمی تمہیں مل جائے گا حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی یہ سن کر چل پڑے یہاں تک کہہ سخراہ کے مقام پر پہنچ گئے اس جگہ کوئی آدمی نہ ملا حضرت موسیٰ کے ساتھی نے کہا میں اللہ کے نبی سے ملوں اور ان کو اس کی خبر دوں پھر وہ حضرت موسیٰ سے اس واقعہ کا ذکر بھول گئے تو جب ذرا آگے بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا ناشتاہ لاؤ اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے اور حضرت موسیٰ کو یہ تھکاوٹ اس جگہ سے آگے بڑھنے سے ہوئی حضرت موسیٰ کے ساتھی نے یاد کیا اور کہنے لگا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم سخراہ کے مقام پر پہنچے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور سوائے شیطان کے یہ مجھے کسی نے نہیں بھولایا بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا حضرت موسیٰ کے ساتھی نے وہ جگاہ بتا دی جس جگاہ مچھلی گم ہو گئی تھی اس جگاہ پر حضرت موسیٰ تلاش کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے اس جگاہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ یہ ایک کپڑا اڑھے ہوئے چت لیتے ہوئے تھے حضرت موسیٰ نے فرمایا السلام علیکم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ آپ کون؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کون موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے خضر اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی دکھا دو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکو گے اور جن چیزوں کا تمہیں علم نہ ہو تو تم ان پر سبر کیسے کر سکو گے تو اگر تم سبر نہ کر سکو گے تو مجھے بتا دو کہ میں اس وقت کیا کروں؟ حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے سبر کرنے والا ہی پاؤ گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تم نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود ہی تمہیں اس کے بارے میں بتا نہ دوں پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکار دیا حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا معاخضہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ جہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور فرمایا آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو قتل کر دیا یہ کام تو آپ نے بڑی ہی نازیبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالی ہم پر اور حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے اگر موسیٰ جلدی نہ کرتے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں ہم دیکھتے لیکن حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے شرم آ گئی اور فرمایا اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ میرا عذر معقول ہے اور اگر حضرت موسیٰ صبر کرتے تو عجیب باتیں دیکھتے اور آپ جب بھی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو یاد فرماتے تو فرماتے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور میرے فلاں بھائی پر اللہ کی رحمت ہو پھر وہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اس گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس تھے یہ دونوں حضرات سب مجلسوں میں گھومیں اور کھانا طلب کیا لیکن ان گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان دونوں حضرات کی مہمان نوازی نہیں کی پھر انہوں نے وہاں ایک ایسی دیوار کو پایا کہ جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا حضرت موسیٰ نے فرمایا اے خضر اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس دیوار کے سیدھا کرنے کی مزدوری لے لیتے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلمن کشتیوں کو چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاں کافر تھا اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالی ان کو اس لڑکے کے بدلہ میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا آخر آیت تک عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی محمد بن یوسف عبد بن حمید حبیداللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق تیمی حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں عمرو ناقد صفیان بن عییناہ عمرو بن شعید بن جبیر ابن عباس حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حر بن قیس بن حسین فزاری کا حضرت موسیٰ کے ساتھی بارے میں مباحثہ ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت خزر علیہ اسلام تھے پھر حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں اس طرف سے گزرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا اے ابو طفیل ادھر آئیں میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ کے اس ساتھی کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ جن سے حضرت موسیٰ ملنا چاہتے تھے تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے حضرت ابی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا آپ اپنے سے زیادہ کسی کو علم والا سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ ہمارا بندہ خزر ہے جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے حضرت موسیٰ نے اس بندے سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے مچھلی کو نشانی بنایا اور ان سے فرمایا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراں واپس پلٹ آوگے تو اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ اسلام چلے جتنا ان کا چلنا اللہ تعالی کو منظور تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا ہمارا ناشتہ تو لاؤ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم سخرا کے مقام پر پہنچے تو میں مچھلی بھول گیا اور شیطان نے بھی اس کا ذکر کرنا بھولا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہم اسی جگہ کی تو تلاش میں تھے پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے اور حضرت خزر علیہ اسلام سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کو جو واقعات پیش آئے اللہ تعالی نے ان کو اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے سیوائے یونس کے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی کے نشان پر جو سمندر میں تھے چلے زہیر بن حرب عبد بن حمید عبداللہ بن عبدالرحمن داریمی عبداللہ حبان بن حلال حمام ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے مشرکوں کے پاؤں اپنے سروں پر دیکھے جب کہ ہم غار میں تھے تو میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان مشرکوں میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے عبداللہ بن جعفر بن یحیع بن خالد معن مالک ابی نظر عبید بن حنین حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالی نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر لے اور چاہے تو اللہ تعالی کے پاس رہنے کو پسند کر لے تو اس اللہ کے بندہ نے اللہ کے پاس رہنے کو پسند پسند لیا ہے یہ سنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور خوب روئے اور پھر عرض کیا ہمارے آباؤ اجداد اور ہماری مائیں آپ پر قربان ہو راوی کہتے ہیں کہ پھر معلوم ہوا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اختیار دیا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جاننے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مال اور محبت میں مجھ پر احسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اور مسجد میں کسی کی کھڑکی کھلی باقی نہ رکھی جائے سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کے سعید سعید منصور فلیح بن سلیمان سالم ابو نظر عبید بن حنین بسر بن سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر مذکورہ مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد بن بشار عبدی محمد بن جعفر شعب اسماعیل بن رجا عبداللہ بن ابی حزیل ابو الاحوث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو بناتا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تو میرے بھائی اور میرے صحابی ساتھی ہیں اور تمہارے صاحب کو کو اللہ عز و جل نے خلیل بنا لیا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق ابو الاحوث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اللہ کے سوا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو بناتا محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الرحمن سفیان ابو اسحاق احوث عبد اللہ عبد بن حمید جعفر بن عون ابو عمیس ابن ابی ملیکاہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو کحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو اپنا خلیل بناتا عثمان بن ابی شیباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر مغیراہ واصل بن حیان عبداللہ بن ابی حزیل ابو الاحوث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وصلم نے ارشاد فرمایا اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو کحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو خلیل بناتا لیکن تمہارے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ عز و جل کے خلیل ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ وقیع اسحاق بن ابراہیم جریر ابن ابی عمر سفیان عمش محمد بن عبداللہ بن نومیر ابو سعید اشج وقیع عمش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہر ایک دوست کی دوستی سے سوائے اللہ تعالی کے براعت کا اعلان کرتا ہوں اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو خلیل بناتا لیکن تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خلیل ہیں یحیی بن یحیی خالد بن عبداللہ خالد ابی عثمان عمرو بن عاس حضرت عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہو خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلام کے لشکر کے ساتھ بھیجا تو جب وہ واپس آیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کیا مردوں میں سے کس سے آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کیا پھر کس سے آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر آپ نے بہت سے آدمیوں کا نام شمار کیا حسن بن علی حلوانی جعفر بن عون حضرت ابن ابی ملیکاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی حیات طیبہ میں کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس کو بناتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی عباد بن موسیٰ ابراہیم بن سعد حضرت محمد بن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے اس عورت کو دوبارہ آنے کے لئے فرمایا اس عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جانا اس حدیث سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل واضح ہے حجاج بن شاعر یعقوب بن ابراہیم حضرت محمد بن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو خبر دیتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو نے خبر دی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ نے اس عورت کو حکم فرمایا پھر آگے مذکورہ حدیث کی طرح توائیت نقل کی ہے حبید اللہ بن سعید یزید بن حارون ابراہیم سعد سوالہ بن کیسان زہری اور واہ سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ اپنے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک ایسی کتاب لکھوا دوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی خلافت کی تمنا نہ کرنے لگ جائے اور کوئی کہنے والا یہ بھی نہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور اللہ اور مومنین رضی اللہ تعالی عنہم سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کی خلافت کے اور کسی کی خلافت سے انکار کرتے ہیں محمد بن ابی عمر مکی مروان ابن معاویہ یزید ابن کیسان ابی حازم اشجاعی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کسی نے روزہ کی حالت میں صبح کی یعنی روزہ رکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا میں نے روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آج کے دن تم میں سے کون کسی جنازے کے ساتھ گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کہ میں گیا ہوں آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا میں نے آپ نے فرمایا جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح حرملاہ بن یحیہ ابن وہب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک آدمی بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ میں سبحان اللہ کہا اور کہا کیا بیل بھی بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بھی یقین کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک چرواہہ اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری پکڑی اور لے گیا تو اس چرواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا تو بھیڑیے نے اس چرواہے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس دن بکری کو کون بچائے گا جس دن میرے علاوہ کوئی چرواہ نہیں ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس پر بھی یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں عبد المالک بن شعیب بن لیس ابی جدی حقیل بن خالد حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں کے ساتھ بکری اور بھیڑیے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے لیکن اس میں بیل کے واقعہ کا ذکر نہیں ہے محمد بن عباد صفیان بن عییناہ محمد بن رافع ابو داوود حافری صفیان ابو زناد عرج ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے یونس عن زہری کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے اور اس میں بیل اور بکری دونوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور اس وقت یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ محمد بن عباد صفیان بن عییناہ مسعر سعد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نکل کی ہے سعید بن عمر عشعسی ابو ربیع عطاقی ابو قریب محمد بن علا ابی قریب ابو ربیع ابن مبارک عمر بن سعید ابی حسین ابن ابی ملیقاہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کے لئے دعا کی اور ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑ رہے تھے اور میں بھی انہی لوگوں میں تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں گھبرایا سوائے ایک آدمی سے کہ جس نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کندھا پکڑا میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رحم کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا اے عمر آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال پر اللہ تعالی سے ملاقات کرنا پسند ہو آپ سے زیادہ اور اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ فرمائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ آئے اور میں اندر داخل ہوا اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی انہو اکھمہ اندر داخل ہوئے میں نکلا اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی نکلے اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ان دونوں کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دے گا اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے منصور بن ابی مزاحم ابراہیم بن سعد سوالح بن کیسان زہیر بن حرب حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم سوالح ابن شہاب ابو اماما بن سحل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدنوں پر کرتے ہیں ان میں سے کچھ کے کرتے چھاتی تک ہیں اور کچھ کے کرتے اس سے نیچے تک ہیں اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور وہ اتنا لمبا کرتہ پہنے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر گھسیٹتا چلا جا رہا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین حرملاہ بن یحیہ بن وحب یونس ابن شہاب حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا میں نے ایک پیالہ دیکھا جو میری طرف لایا گیا اس پیالے میں دودھ تھا میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگی اور سیرہ بھی میرے ناخنوں میں سے نکلنے لگی پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ ہو علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا قلم قطباہ بن سعید لیس اقیل حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم ابن سعد حضرت سوال رضی اللہ تعالی عنہ سے یونس کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے حرم اللہ بن یحیی بن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو ایک کون پر دیکھا کہ جس پر ڈول پڑا ہوا ہے تو میں نے اس ڈول کے ذریعے کون میں سے جتنا اللہ نے چاہا پانی کھینچا پھر اسے ابو قحافا کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا اور اس سے ایک یا دو ڈول یعنی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا تو میں نے لوگوں میں سے ایسا بہادر نہیں دیکھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پانی کھینچتا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر پانی نکالا یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے اپنی آرام کی جگاہ پر چلے گئے عبد المالک بن شعیب بن لیس ابی جدی اقیل بن خالد عمرو ناقد حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ سے یونس کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابو صالح عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ ڈول کھینچ رہے ہیں اور باقی حدیث زہری کی حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے احمد بن عبد رحمان بن وحب امی عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابو یونس مولا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سونے کی حالت میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض میں سے پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں اسی دوران میرے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے مجھ سے ڈول پکڑ لیا تاکہ وہ مجھے آرام پہنچائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھر اس کے بعد خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ڈول پکڑا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قوت سے پانی کھینچنا اور کسی آدمی کا نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ پانی سے سیراب ہو کر واپس چلے گئے اور حوز کا پانی بھر کر بہ رہا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی بکر محمد بن بشر حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبو ابو بکر بن سالم سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک ڈول کے ساتھ ایک کوئے میں سے صبح کے وقت پانی کھینچ رہا ہوں تو اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگئے تو انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی کے کھینچے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے ڈول کے ذریعے پانی نکالا تو میں نے لوگوں میں سے ایسی زبردست بہادری کے ساتھ پانی نکالنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ پانی پی کر سیراب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر آرام کی جگاہ بٹھا دیا احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر موسیٰ بن اقباہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خواب مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح نقل کیا ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر سفیان عمرو بن منقدر جابر زہیر بن حرب سفیان بن عیینا ابن منقدر عمرو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک گھر یا ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے وہاں موجود حاضرین نے کہا یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں مگر اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کرتا اسحاق بن ابراہیم سفیان عمرو بن منقدر جابر ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو جابر عمرو ناقد سفیان ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن نمیر اور زہیر کی کسی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے حرملاہ بن یحیی بن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی میں نے کہا یہ محل کس کا ہے وہاں موجود لوگوں نے کہا یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے آپ نے فرمایا یہ سن کر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت یاد آگئی تو میں پشت پھیر کر چل پڑا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور ہم سب اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان کیا میں آپ پر غیرت کروں گا عمر ناقد حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم ابو سوالح حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے منصور بن ابی مزاحم ابراہیم ابن سعد حسن حلوانی عبد بن حمید عبد حسن یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابی سوالح ابن شہاب عبد الحمید ابن عبد رحمان بن زید محمد بن سعد بن ابی وقاس حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں موجود تھیں اور وہ عورتیں آپ سے بہت ہی زیادہ باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں بھی بلند تھیں تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اجازت مانگی تو وہ عورتیں پردے میں دوڑ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو اجازت عطا فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ حنس پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالی آپ کو حنستہ رکھے رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا کہ جو میرے پاس بیٹھی تھی اے عمر جب انہوں نے تیری آواز سنی تو وہ پردے میں دوڑ پڑیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ عورتیں آپ سے ڈریں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ان عورتوں سے فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو وہ عورتیں کہنے لگیں جی ہاں آپ سخت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصہ والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے شیطان جب تجھے کسی راستے پر چلتا ہوا ملتا ہے تو خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند کر رہی تھی تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ سب عورتیں پردے میں دوڑ پڑی پھر آگے زہری کی روایت کی طرح روایت نقل منقول ہے ابو طاہر احمد بن عمر بن سراح عبداللہ بن وحب ابراہیم بن سعد سعد بن ابراہیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے یعنی بغیر ارادہ کے ان کی زبانوں پر بات جاری ہو جاتی تھی تو اگر میری امت میں ان میں سے کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ابن وحب محدثین کی تفسیر میں ملہمونہ فرماتے ہیں یعنی جن پر الہام کیا جاتا ہے قتیباہ بن سعید لیس عمر ناقد زہیر بن حرب صفیان بن ییناہ ابن عجلان سعد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے اقباہ بن مکرم سعید بن عامر جویریہ ابن اسمہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کی عورتوں کے پردے میں جانے کی بدر کے قیدیوں کے بارے میں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی سلول فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صد اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ صل اللہ علیہ و سلم کا کرتاہ مانگا کہ جس میں اس کے باپ کو کفن دیا جائے تو آپ نے اپنا کرتاہ اسے دے دیا پھر اس نے عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے تو رسول اللہ صل اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی استغفر لاہم او لا تستغفر لاہم ان تستغفر لاہم سبعین مراہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں تو ستر مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ دعائے مغفرت کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا کہ یہ تو منافق ہے بالآخر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھ لی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ آَحَادِم مِنْهُمْ مَا تَعْبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ میں سے کوئی مر جائے تو ان پر کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں محمد بن مسننہ عبید اللہ بن سعید یحیہ قطان حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی یحیہ بن یحیہ یحیہ بن ایوب قطعباہ ابن حجر یحیہ بن یحیہ اسماعیل یعنی ابن جعفر محمد بن عبی حرملاہ عطا سلمان ابن یسار ابو سلمہ بن عبد رحمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کی رانے یا پندلیا مبارک کھلی ہوئی تھی اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کر رہے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرمائی اور اسی حالت میں باتیں کرتے رہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا راوی محمد کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کی بات ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے تو جب وہ سب حضرات نکل گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو بھی آپ نے کچھ خیال نہ کیا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عبد المالک بن شعیب بن لیس بن سعد ابی جدی اقیل بن خالد ابن شہاب یحیاء بن سعید بن آس حضرت سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہو قبر دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحراہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اس حال میں کہ آپ اپنے بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اڑھے ہوئے لٹے تھے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت پر رہے اور انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت پر رہے اور انہوں نے بھی اپنی ضرورت پوری کی اور پھر وہ چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا اپنے کپڑے درست کر لو اور میں نے بھی اپنی ضرورت بیان کی اور پھر میں بھی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہوا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے آنے پر میں نے آپ کو اس قدر گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے آنے پر گھبرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں فرمایا کہ عثمان ایک باحیا آدمی ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے ان کو اسی حالت پر اجازت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی ضرورت پوری نہ کروا سکیں عمرو ناقد حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو صالح بن کیسان ابن شہاب یہیہ بن سعید بن عاس سعید بن عاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو اور سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور پھر اقیل ان زہری کی حدیث کی دراہ حدیث ذکر کی محمد بن مسنہ پانازی ابن ابی علی عثمان ابن غیاس ابی عثمان نہدی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منوراہ کے کسی باغ میں تقیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور ایک لکڑی کو کیچڑ میں ڈالے کھرچ رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری دی راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے آدمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو راوی کہتے ہیں کہ میں گیا دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی پھر ایک تیسرے آدمی نے دروازہ کھولوایا راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری اس بلوا کے ساتھ دے دو کہ جو ان کو پیش آئے گا راوی کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو سے وہ کہا جو آپ نے فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اے اللہ صبر عطا فرما اور اللہ ہی مددگار ہے ابو ربیع عطاقی حماد عیوب ابی عثمان نہدی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اس دروازہ پر پہرا دوں پھر مذکورہ حدیث کی طرح روایت ذکر کی محمد بن مسکین یمامی حسن بن حسان سلیمان ابن بلال شریک بن ابی نمر سعید بن مسیب حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور سارا دن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا پھر حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نکلے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں اس دروازے پر بیٹھ گیا اور وہ دروازہ لکڑی کا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضو فرمایا تو میں آپ کی طرف گیا دیکھا کہ آپ بیر عریس پر تشریف فرما ہیں اور اس کے کنارے پر اپنی پندلیاں مبارک کھول کر کونے میں لٹکائی ہوئی ہیں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر سلام کیا پھر میں واپس ہو کر دروازے کے پاس پیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کٹ کٹایا میں نے کہا کون انہوں نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا ٹھہریں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اجازت مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوش خبری دے دو راوی کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا تشریف لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوش خبری دیتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تشریف لائے اور کوئے کے کنارے آپ کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کوئے میں لٹکا دیئے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا اور اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے پھر میں واپس لوٹا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا اور وہ میرے پاس آنے والا تھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ تعالی میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے بھی لے آئے گا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے دروازہ کو ہلایا میں نے کہا کون انہوں نے کہا عمر بن خطاب میں نے عرض کیا ٹھہریں پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا میں نے آپ پر سلام کیا اور میں نے عرض کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا آپ کو اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کونے کے کنارے پر آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے پاؤں کونے میں لٹکا دیئے پھر میں لوٹ گیا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا اگر اللہ خلان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی سے بھی بھلائی چاہے گا تو اسے بھی لے آئے گا پھر ایک انسان آیا اور اس نے دروازے کو ہلایا تو میں نے کہا کون انہوں نے کہا عثمان بن افان میں نے عرض کیا ٹھہریں حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس بلوا کے ساتھ کہ جو نا کو پہنچے گی راوی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلوا کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو آپ کو پہنچے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کونے کے کنارے اس طرف جگاہ نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے شریک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح سے ہوں گی ابو بکر بن اسحاق سعید بن عفیر سلیمان بن بلال شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر سعید بن مسیب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو میں نے آپ کو باغوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کے پیچھے چلا تو میں نے آپ کو ایک باغ میں پایا اور میں نے دیکھا کہ آپ ایک کونے کے کنارے پر تشریف فرما ہیں اور آپ اپنی پندلیاں کھول کر ان کو کونے پر لٹکائے ہوئے ہیں اور باقی روایت یحیی بن حسان کی روایت کی طرح ذکر کی ہے اور سعید بن مسیب کا یہ کول ذکر نہیں کیا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح ہوں گی حسن بن علی حلوانی ابو بکر بن اسحاق سعید بن مریم محمد بن جعفر بن ابی کسیر شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر سعید بن مسیب حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی کسی ضرورت کے لیے مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا اور پھر باقی روایت سلیمان بن بلال کی حدیث کی طرح ذکر کی اور ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات کے اس طرح بیٹھنے سے ان کی قبروں کی ترتیب کو سمجھا کہ ان تینوں حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر الہدہ ہے یحیاء بن یحیاء تمیمی ابو جعفر محمد بن سباح عبیداللہ قواریری سریج بن یونس یونس بن ماجشون ابن سباح یوسف ابو سلمہ ماجشون محمد بن منقدر سعید بن مسیب حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی تم میرے لئے اس طرح ہو کہ جس طرح حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں خود یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنوں تو میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی میں نے ان کو وہ حدیث بیان کی کہ جو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کی تھی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں نے کہا کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھیں اور کہنے لگے ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے اور اگر میں نے یہ حدیث سنی نہ ہو تو میرے یہ دونوں کان پہرے ہو جائیں ابو بکر بن ابی شعباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حکم مسعب حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ پر حاکم بنایا جب آپ غزواہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہے کہ جیسے حضرت حارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے عبیداللہ بن معاز شعباہ حضرت شعباہ اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں قطیباہ بن سعید محمد بن عباد حاتم ابن اسماعیل بکیر بن مسمار آمیر معاویہ بن عبی سفیان سعد حضرت آمیر بن سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا تجھے ابو تراب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پرا بھلا کہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے تین باتیں یاد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہیں جن کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے کسی غزواہ میں جاتے ہوئے ان کو اپنے پیچھے مدینہ منورا ہمیں چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت حارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں نے آپ سے سنا آپ خیبر کے دن فرما رہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اس انتظار میں رہے کہ ایسا خوش نصیب کون ہوگا تو آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ ان کو بلائیا گیا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور علم ان کو عطا فرما دیا تو اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتاح عطا فرمائی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَانَا وَأَنفُسَكُمْ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ سب میرے اہلِ بیت گھر والے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ سعد بن ابراہیم ابراہیم بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں ایسا ہو جیسا کہ حضرت حارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا قتیباہ بن سعید یعقوب بن ابراہیم قاری سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس کے ہاتھوں پر فتاح عطا فرمائے گا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی امارت کی آرزو نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس امید کو لے کر آپ کے سامنے آیا کہ آپ مجھے اس کام کے لیے بلا لیں راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو آپ نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور آپ نے فرمایا جاؤ اور کسی طرف توجہ نہ کرو یہاں تک کہ اللہ تجھے تیرے ہاتھوں فتاح عطا فرما دے راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ چلے اور پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی پھر چیخ کر بولے اے اللہ کے رسول میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دیں تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلاہ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے قتیباہ بن سعید عبد العزیز ابن ابی حازم سہل بن سعد قتیباہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن ابی حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو خبر دیتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ فتاح عطا فرمائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ لوگ ساری رات اسی بات کا تذکراہ کرتے رہے کہ جھنڈاہ کس کش نصیب کو عطا کیا جائے گا راوی کہتے ہیں جب صبح ہوئی اور سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان میں سے ہر ایک آدمی کی یہ آرزو تھی کہ یہ جھنڈا اسے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبی طالب کہاں ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارزو کیا وہ ہیں اے اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لئے دعا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلکل صحیح ہو گئے گویا کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارزو کیا اے اللہ کے رسول میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لوگ ہماری طرح ہو جائیں تو آپ نے فرمایا آہستاہ آہستاہ چل یہاں تک کہ تو ان کے میدان میں اتر جائے پھر تو ان کو اسلام کی دعوت دے اور ان کو خبر دے کہ ان پر اللہ کا جو حق واجب ہے اللہ کی قسم اگر اللہ تیری وجہ سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے قطعباہ بن سعید حاتم بن اسماعیل برید بن ابی عبید حضرت سلمہ بن اقواء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تو جب اس رات کی شام ہوئی کہ جس کی صبح کو اللہ نے فتاح عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا یا یہ جھنڈا کل وہ آدمی لے گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں یا آپ نے فرمایا وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اللہ اس کے ہاتھوں پر فتاح عطا فرمائے گا پھر اچانک ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور ہمیں اس کی امید نہیں تھی کہ یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا جائے گا تو لوگوں نے عرض کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پر فتاح عطا فرمائی زہر بن حرب شجاع بن مخلد ابن علیہ زہر اسماعیل بن ابراہیم ابو حیان حضرت یزید بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسین بن سبراہ اور عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے تو جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے زید تو نے بہت بڑی نیکی حاصل کی ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ سے یہ حدیث سنی ہے اور تو نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے اور تو نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اے زید آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہے وہ ہم سے بیان کرو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے اللہ کی خسم میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے اور ایک زمانہ گزر گیا جس کی وجہ سے میں بعض وہ باتیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی تھی بھول گیا ہوں اس وجہ سے میں تم سے بیان کروں تو تم اسے قبول کرو اور جو میں تم سے بیان نہ کروں تو تم اس کے بارے میں مجھے مجبور نہ کرنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمدو سلات آگاہ رہو اے لوگو میں ایک آدمی ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو اللہ یاد دلاتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں کیا آپ کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ اہل اہل بیت میں سے نہیں ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں اور وہ سب اہل بیت میں سے ہیں کہ جن پر آپ کے بعد صدقہ زکاة صدقہ و خیرات وغیرہ حرام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وہ کون ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان حضرت اقیل کا خاندان آل جعفر آل عباس حضرت حسین نے عرض کیا ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ان سب پر صدقہ زکاة وغیرہ حرام ہے محمد بن بکار بن ریان حسان بن ابراہیم شعید بن مسروق برید بن حیان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں ہدایت اور نور ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا محمد بن بکار ابن ریان حسان ابراہیم شعید ابن مسروق حضرت یزید بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں گئے اور ہم نے کہا آپ نے بہت خیر دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آگے حدیث ابو حیان کی روایت کی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے آپ نے فرمایا آگاہ رہو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب کتاب اور وہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا اہل بیت کون ہیں کیا آپ کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہن اہل بیت ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ایک عورت ایک زمانے تک مرد کے ساتھ رہتی ہے پھر وہ اسے تلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتی ہے اہل بیت سے مراد آپ کی ذات تھی اور آپ کے وہ اسبات جن پر آپ کے بعد صدقہ وغیرہ لینا حرام کر دیا گیا ہے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز ابن ابی حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مروان کے خاندان میں سے ایک آدمی مدینہ منورہ پر حاکم مقرر ہوا اس حاکم نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہیں تو حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کرنے سے انکار کر دیا تو تو اس حاکم نے حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو العیاز باللہ برا کہنے سے انکار کرتا ہے تو تو اس طرح کہ العیاز باللہ ابو تراب رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کی لعنت ہو حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام محبوب نہیں تھا اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نام سے پکارا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے وہ حاکم حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا ہمیں اس واقعہ کے بارے میں با خبر کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو تراب کیوں رکھا گیا حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود نہ پایا آپ نے فرمایا اے فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میرے اور حضرت علی رضی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ غصہ ہمیں آ کر باہر نکل گئے ہیں اور وہ میرے یہاں نہیں سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا علی کو دیکھو کہ وہ کہاں ہیں تو وہ آدمی دیکھ کر آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے دور ہو گئی تھی اور ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی اور آپ فرمانے لگے ابو تراب اٹھ جاؤ ابو تراب اٹھ جاؤ عبداللہ بن مسلمہ بن قانب سلیمان بن بلال یحیی بن سعید عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی ایک رات آنکھ کھل گئی تو علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے عرض کیا سعد بن عبی وقاس اے اللہ کے رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہراہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قراتوں کی آواز سنی قطعباہ بن سعید محمد بن رمح لیس یحیی بن سعید عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے زمانے میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی ایسا نیک آدمی ہوتا جو رات بھر میری حفاظت کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے اسلحہ کی کچھ جھنجناہت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے عرض کیا سعد بن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تو کس وجہ سے آیا ہے حضرت سعد نے عرض کیا کہ میرے دل میں رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ خوف سا محسوس ہوا اس لیے میں پہراہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دعا دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ابن رماح کی روایت میں ہے کہ ہم نے کہا یہ کون ہے محمد بن مسنہ عبد الوحاب یحیی بن سعید عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے سلیمان بن بلال کی حدیث کی طرح ذکر فرمایا منصور بن ابی مزاحم ابراہیم ابن سعد عبداللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لئے کسی کو جمع نہیں فرمایا سوائے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن حضرت سعد سے فرمایا اے سعد تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت سعد کی کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع ابو قریب اسحاق حنزلی محمد بن بشر مسعر ابن ابی عمر سفیان مسعر سعد بن ابراہیم عبداللہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نکل کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ قانب سلیمان ابن بلال ابن سعید حضرت سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا قطیباہ بن سعید ابن رماح لیس سعد ابن مسنہ عبدالوحاب حضرت یحیی بن سعید اس سند کے ساتھ روایت نکل کرتے ہیں محمد بن عباد حاتم ابن اسماعیل بکیر بن مسمار حضرت عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے احد کے دن اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے مسلمانوں کو جلا ڈالا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا اے سعد ارمی فدا کا ابی و امی تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ تجھ پر قربان حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے بغیر پرکھے تیر کھینچ کر اس کے پہلو پر مارا جس سے وہ گر پڑا اور اس کی شرم گاہ کھل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارہیں مبارک دیکھیں ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب موسی زہیر سیماک بن حرب حضرت مسعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں سے کچھ آیات کریمہ نازل ہوئیں راوی کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین کا انکار کریں اور وہ نہ کھائے گی اور نہ پیے گی وہ کہنے لگی اللہ نے تجھے اپنے والدین کی عطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور میں تیری والدہ ہوں اور میں تجھے اس بات کا حکم دیتی ہوں راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ تین دن تک اسی طرح رہی یہاں تک کہ اس پر غشی گئی ہو گئی تو اس کا ایک بیٹا کھڑا ہوا جسے عمارہ کہا جاتا ہے اس نے اپنی والدہ کو پانی پلایا تو حضرت سعد کو بدعا دینے لگی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اگر وہ تجھ سے اس بات پر جھگڑا کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں بہت سا غنیمت کا مال آیا جس میں ایک تلوار بھی تھی تو میں نے وہ تلوار پکڑی اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آیا اور میں نے عرض کیا یہ تلوار مجھے انعام کے طور پر عنایت فرما دیں اور میں کون ہوں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے تونے لیا ہے وہیں لوٹا دے تو میں چلا یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس تلوار کو گودام میں رکھ دوں لیکن میرے دل نے مجھے ملامت کی اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا اور میں نے عرض کیا یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں آپ نے مجھے اپنی آباز کی سختی سے فرما جہاں سے تونے یہ تلوار لی ہے اس کو وہیں لوٹا دے تو اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے حکم کے بارے میں حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے مال جس طرح چاہوں تقسیم کرو حضرت سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا میں نے عرض کیا آدھا مال تقسیم کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرما دیا میں نے عرض کیا تہائی مال تقسیم کر دوں حضرت سعد کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر اس کے بعد یہی حکم ہوا کہ تہائی مال تقسیم کرنے کی اجازت ہے حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انسار کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آئیں ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم آپ کو شراب پلاتے ہیں اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا تو میں نے دیکھا دیکھا ان کے پاس اونٹ کے سر کا گوشت بھنا ہوا پڑا ہے اور شراب کی ایک مشک بھی رکھی ہوئی ہے حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ گوشت بھی کھایا اور شراب بھی پی حضرت سعد کہتے ہیں کہ پھر ان کے ہاں مہاجرین اور انسار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا مہاجر لوگ انسار سے بہتر ہیں حضرت سعد کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی نے سری کا ایک ٹکڑا لیا اور اس سے مجھے مارا تو میری ناک زخمی ہو گئی پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعہ کی خبر دی تو اللہ عز و جل نے میری وجاہ سے شراب کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انما الخمر والمیسیر والانساب والازلام رجسم من عمل الشیطانی شراب جوا بت اور تیر یہ سب گندے اور شیطان کے کام ہیں محمد محمد مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعب بن سیماک بن حرب حضرت مسعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میرے بارے میں چار آیات کریمہ نازل کی گئیں زہیر ان سیماک کی حدیث کی طرح روایت نکل کی گئی ہے اور شعب کی روایت میں یہ الفاظ زائدہ ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا لوگ جب چاہتے ہیں وہ میری والدہ کو کھانا کھلائیں تو اس کا موح لکڑی سے کھولتے پھر اس کے موح میں کچھ ڈالتے اور اس روایت میں ہے کہ حضرت سعد کی ناک پر انہوں نے مارا جس سے ان کی ناک چر گئی اور پھر چری ہی رہی زہیر بن حرب عبد الرحمن سفیان مقدام بن شریح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ اور نہ دور کرو ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں چھے آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے اور مشرق کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبداللہ اسدی اسرائیل مقدام بن شریح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چھے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو مشرق لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو یہ ہم پر جرت نہیں کر سکیں گے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حزیل کا ایک آدمی اور حضرت بلال اور دو آدمی جن کا نام نہیں جانتا تھا تو رسول اللہ کے دل میں جو اللہ نے چاہا واقع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل ہی میں باتیں کی تو اللہ عزو و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان لوگوں کو دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں